مرمی آیا رہا جا رزاقہ یعنی ہر رکار میں الحم کے بعد پچاس مرتبہ قل ہو اللہ واحد مکمل پڑھنا ہے قل ہو اللہ واحد مکمل ہر رکعت میں الحم ایک مرتبہ قل ہو اللہ واحد پچاس مرتبہ یہ دو دو کر کے پڑھیں اور اگر کوئی یہ نصیب ہو خوش نصیب اگر یہ نماز پڑھیں تو ان کے لیے کہ ان کی پچاس سال گزستہ گناہ اور پچاس سال آنے والے گناہوں کو خدا بحث دیتا ہے اور اس کے بعد زیارت انشاءاللہ رات بارہ بجے آپ کے خدمت میں بندہ حقیر یہ عامال کریں گے انشاءاللہ رات بارہ بجے یہاں پر عامال ہوگی تو آپ اگر عامل میں شرکت کرنا چاہے سواب دارین حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ بندہ حقیر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں خدا بندہ عالم ہم سب کو یہ عامال بجا لانے کی توفیق عطا فرما ہماری جو مومنین جو مجالس کر رہے ہیں عزاداری کر رہے ہیں خدا وانہ ان سب کی عزاداروں کو قبول فرما خدا وانہ سماء میں عزاداروں کو ہر دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما شیعان اہدر کر رہا اور جہاں کہی ہوئی ہو ان کی جانمال آبر کی حفاظت فرما بھی حقی محمد وآلستان عزاداروں کو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی تداد میں آپ موجود ہیں اور اسی توحید کو بچانے کے لئے آج نوازہ رسول کربلا میں موجود ہے مل کے جتنی خدا نے قوت دی ہے وہ صرف کر کے حال کا نام لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اور تئیس محرم کو بھی باغ سیدہ میں ہی سلانہ مل سے عزا منقل ہوتی ہے چوبیس محرم سلانہ مل سے عزا محلہ دھاما پھر اعلان ہو جائے گا کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ مقصد حسین کی ترویج ہے اس کا اعلان ہو یہ انہیں آپ سنیں اور ان کی حوصلہ حفظائی کریں تاکہ دنیا تاکہ پیغام پہنچے کہ جہاں جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ حسینیت کی بات کرتا ہے علی حسنین یہ چاند منٹ کے لیے آپ کے سامنے اختاف فرمائیں گے اور اس کے بعد ہمارا سیم شڑول ہے مولانا مذر صاحب اور تقریباً سوہ آٹھ بجے کے قریب علامہ صاحب تشریف لے آئیں گے وہ اختاف فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن سائم وصل اللہ علی محمد و آلی تیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین والن اللہ علی آدائی مجمعین ملی یومِ اداواتِ ہی الہی یومِ دین ربِ شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل قدتم من لسانی افقہو قولی یا تصریف القربِ انواجیل حسین عشق کردی وقرب المومنینہ بحقِ حقیقل حسین صلوات ملکِ بلند آواز سے دعا ہے پروردگارِ عالم اس مجلس کی تمام حجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے اللہ مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے ضرور آمین کہنا آخری دعا ہے بندہ ہوئے شیعہ تو آمین نہ کھین جو ہی نہیں سکتا مالک ہم وارث کا اُطرح ہوئے بے وارث ہیں مالک ہم گونے گاروں کو پردی والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے صلوات اجازت ہے تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچن بڑی مہربانی ہزاروں سال کروڑوں سال آپ لوگ جیئے ہزاروں سال آپ لوگ سلامت رہیں پوری کوشش کروں گا کہ مزار کے مطابق حاضری دوں آپ بھی مجھے چھوٹا بچہ سمجھ کے نظر انداز نہ کیجئے گا آپ نہ بھی باجن مجھے دعا دے اس کے نا تو کم از کم میری اتنی حال پھر کیجئے گا کہ میں ہتھ مارا توانو بولردہ کھاں بات تسی بولو تے میرا کمالے سمجھ کے بولو تے تیری سمات دا کمالے آپ نہ بھی باجن مجھے دعا دے اس کے نا تو کم از کم میری اتنی حلپ کیجئے گا کہ میرا احساس میرا اعتماد بہا رہے کیونکہ میری نوکری علی کے ماننے والوں سے یا سوچنے والوں سے نہیں یا علیہ السلام تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچن شیعوں کو بہت اراس ہے عباس کا پرچن کیا ڈر ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچن اپنے لئے عباس ہے عباس کا پرچن اپنے لئے عباس ہے عباس کا پرچن اپنے لئے عباس ہے عباس کا پرچن مولوی توپی والا ہو یا پگڑے والا دونوں کے سروں پر رکھی قرآن اسے کہے تو ہم پر یہ طرف لگاتا ہے ہم مجلس میں آکے مولا کے علم کا دیتے ہیں مولا کے علم کا دیتے ہیں مولا سلام یا علی مدد نظر جھکا کے جلتے ہیں ڈرڈر کے جاتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں مولدی تیرا اپنا ایمان ہمارا اپنا کی دا تو کبھی ہم سے رہت تو کالا کی مرکزی مجلس میں آکے پوچھتا سہیں ہم علم کو دیکھیں یہ عزت یہ سلام یہ احترام یہ یا علی مدد ہم کرتے ہیں ہم تو کبھی ہماری مجبوری تسن ہم ایسا کرتے ہیں کہ سچی ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ گڑا ہے لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی عباس کرائے سچی ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ گڑا ہے لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی عباس کھڑا ہے پہلے اعتراض ہے اس ملک میں عباس علم نہ ہے شیعہ جب بھی عباس کے علم کے پاس جاتے ہیں مولا کو سلام کرتے ہیں نظر جھکا کے چلتے ہیں ڈرڈر کے چلتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا اب اس وقت یہ اعتراض ہے اس ملک میں نا حسین کا گھوڑا نہ ہے زلجنہ نہ ہے مرتجز نہ ہے گھوڑے کا نام زلجنہ نہیں نام مرتجز ہے صفت ہے اس کی زلجنہ اس کا مطلب ہے پروں والا گھوڑا پروں والا گھوڑا مرتجز کا لقم میں دانے کر بلا سے بنا ہے زا زو زی یہ اس کے علقاب ہیں کب زا پڑے کب زو پڑے کب زی پڑے زی لحج حج والا نہیں ہے زی احترام احترام والا بندہ زلجنہ پروں والا گھوڑا اتنی ہی بات تھی آپ کو سمجھانی تھی آپ سمجھ گئے اب آپ اس پورے ملک میں میرے قائد عظم محمد علی جنہ یا فاطمہ جنہ کے علاوہ کوئی بندہ دون کے دکھا دیں کوئی جنہ نام کا بندہ دون کے دکھا دیں کوئی قاضی یا کوئی مغلہ کوئی قریشی یا کوئی بلوچ یا کوئی ایوان ہے کوئی جنہ نام کا بندہ دون کے دکھا دیں قائد عظم محمد علی جنہ کے نام کے ساتھ جنہ اس سے لگتا ہے کیونکہ قائد عظم محمد علی جنہ کی دادی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا مار گیا دوسرا بیٹا ہوا مار گیا تیسرا بیٹا ہوا مار گیا یعنی تینوں مار گئے پہلا بیٹا ہوا مار گیا دوسرا بیٹا ہوا مار گیا تیسرا بیٹا ہوا مار گئے یعنی تیرو مار گئے تحریک ہندوستان میں اس بات کو بھی کہ مان لیا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنا کی دادی کے ہاں ایک نغرونی رہتی تھی اس نے قائد عظم محمد علی جنا کی دادی کو مشورہ دیا کہ میرے ساتھ نو اور دس محرم کی درمانی رات لخنوں کی امام بارغاں میں چلو وہاں سیند باشا کے زوجنہ کی شبی برامد ہوگی اس کے قدموں پر چادر راکے اولاد مانگنا مولا نے زندگی والا بیٹا نہ دیا مجھے نوکر سے نکال دینا قائد عظم محمد علی جنہ کی دادی نو اور دس محرم کی درمانی رات لخنوں کی امام بارغاں میں گئی وہاں سیند باشا کے زوجنہ کی شبی برامد ہوگی اس کے قدموں پر چادر راکے اولاد مانگی مولا نے زنگی والا بیٹا دیا اس بیٹے کا نام رکھا پوجا جینا پوجا جینا پوجا جینا کی شادی پوجا جینا کی گھر بیٹا ہوا اس بیٹے کا نام رکھا محمد علی زلجنہ محمد علی زلجنہ نام پرنا پھر مشکل تھا نام پر گیا محمد علی جنہ محمد علی جنہ اب محمد علی جنہ بچہ تھا بچے سے لڑکا ہوا جوان ہوا سیاست میں آیا میند کی اس ٹھگر کر کے ایک ملک بنایا اس ملک کا نام پاکستان رکھا جائے تو کرتا پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ ہے یہ تیرا پورا بطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے جائے تو کرتا پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ ہے یہ تیرا پورا بطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے تو بجھو ہے سلوات پر صور پے کیت لیاس پر کس کا فوٹو ہے کس کا فوٹو ہے صور پے کا یو نوت ہے اس پر قائد اعظم کی تصویر ہے فوٹو ہے پکچر ہے اب میں کہہ رہا ہوں ہن پر آتا جس بندہ دا کیتا میں نہ رال گیا وہ ہری علالی اور بندہ میں نہ دعا دے جس بندہ دا کیتا نہ رلے کوئی دات نہیں کوئی دات نہیں کوئی میں نہ دعائی نہیں دے نہیں جو نہیں پھیلا کے مانگ رہا ہوں کہ جن بندوں کے گھر کا چولا علی کی جوتی کے صدقے میں جرتا ہے وہ بندہ مجھے ہاتھ اٹھا کے دعا دے جن بندوں کے گھر کا چولا علی کی جوتی کے صدقے میں جرتا ہے وہ بندہ اپنی داد اپنی جیم میں رکھے اس کی داد منہ چاہیے بھی نہیں میں میمبر پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مطمئن چودہ کو اس چودہ کے صدقے میں بنا ہاں بشیہ کا تھا تابیر بشیہ کی ہے تابیر بشیہ کی ہے کافیہ نوٹ کرو تابیر بشیہ کی ہے تم جسے دین سے لگائے رکھتے ہو مولوی اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بشیہ کی ہے تم جسے دین سے لگا رکھتے ہو مولوی اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیہ کی ہے آدھ شمن حیدر بیک ذرا ہر سنت فضا میں علی علی پیانوں کے لئے پیاری پیاری گنزے بہوا میں علی علی کون علی اگر علی صلو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سیسے سکلین کی شان علی ہر منفی بات کا راز علی اور جیم سے پاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی حیث حقی تصویر علی حیث حتم کرار علی اور حالی کاشہکار علی شہزارہ حسن و جمال علی رسے رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی ہر فصے سے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی مرا سین سے حیسا کی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور سین سے حیشا فی بھی علی خسوات سے زادک ذکر علی اور زاد سے زاہد منفکر علی تاثے تغفیم نور علی زاہد سے پیرو زہور علی رتبہ حدا کے ولی کا علی اور ان سے نام علی کا علی ہگین سے پاک ہنی بھی علی فصے فضل رب بھی بھی علی مراکہ سے کعبہ علی علی اور کیاپ سے قبلہ علی علی گھرلام سے پوچھو کیا ہے علی لولا کی پاک فضا ہے علی حمیم سے شان ماں بھی علی اور منکن تو مولا بھی علی حنون سے نور حدا بھی علی سلوان اللہ پیر علی اور یسید اللہ پیر علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں سکلین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں حرپیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں حریفت بھی علی کے قدموں میں شوقت بھی علی کے قدموں میں ہاتھ ہر میں رہیات علی پروانہ کل سرات علی کلیوں کی چڑک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑیوں کی جہک میں علی علی پولوں کی محق میں علی علی امید علی تائید علی حرمت سے ملنکی عید علی حمید حمد حمید علی محتاب علی حرشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی حرم امید کنناروں میں علی جاروں میں علی چاروں میں علی موری بھی علی انبر بھی علی 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 کعبے کا کعبہ علی علی حیبر کرم بھی علی علی احمد قبرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بربادل کے برسات علی شرفہ کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی حجرت کی رات میں علی علی سلاوات سلاعت میں علی علی بڑکوں کو سہارا علی علی سارے بڑکوں کو سہارا دوبوں کو کنورا نبیوں نے کورا مریانکہ تورا مولا اکمبر آقا اے مزر نبیوں سے بہتر ولیوں سے برگر ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیڈر دامس کلندر دامس کلندر ایک بھی بڑکو کو سہارا علی علی دوبو کو کنارہ علی علی نبیوں نے بکارا علی علی مریان کتارا علی علی بولا اے کمبر علی علی آقا اے مزر علی علی نبیوں سے بہتر علی علی ولیوں سے برگر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی دامس کل اندر علی علی دامس کل اندر علی علی تو قبر سے باہر جو کر لے تری قبر کے اندر علی علی مقدر بہن کرنے میں مولا علی اس بات دو جمعہ روئی تھے اس بات دوالہ نہیں ہے پہلا مقدر ہے مولا کا قابل منازی ہوا علی کا مقدر دیوار کا قلصہ بھول بن جانا علی کا مقدر پہلا سے بھلکری بن جانا علی کا مقدر شمر سالات کا پرمانہ علی کا ہم لے نے آئی علی کا مقدر بچپن میں رسول کے بیستر پس ہوئے علی کا مقدر بیسائے نبی کا سائے بلکن ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر ہنے ان کا بات چاہو علی کا مقدر سکل ان کا شہن چاہو علی کا مقدر شیعوں کا پیر ہو علی کا مقدر شہباز کا مولا ہو علی کا مقدر غازی کا بیدہ ہو علی کا مقدر مختائے بھائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر الحمد کا مالک ہو علی کا مقدر مقصود کعبہ ہو علی کا مقدر ملود کعبہ ہو علی کا مقدر الحمد کا مالک ہو علی کا مقدر نیند پہ مرضیاں تُو نے علی کا مقدر انگوٹھی پہ بھی لائیاں تُو نے علی کا مقدر عرش پہ بیٹھ کے فرش پہ حکومت کرتا ہو علی کا مقدر تب میں کہہ رہا ہوں چلتے ہو کیوں علی کے کملات دیکھ کر حصد خدا بھی دیتا ہے اوقات جلتے رکھوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے عقاد دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے عقاد دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلطلی کو نوربے کے فرماتے ہیں جالی تیری آنکھ میری آنکھ میری آنکھ تیرا سر میرا سر میرا سر تیرا سر تیرا چہرہ میرا چہرہ میرا چہرہ تیرا میرا تیرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ تیرا ہاتھ تیرا سر میرا سر میرا سر تیری زبان میری زبان میری زبان تیرا خون میرا خون میرا ہم تیرا ہم تو میں میں تو ہوں جبرائیل نعضلوں کا جبرائیل نعضلوں کا فرماتے ہیں یا نبی یا علی اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا علیہ سارا تیرا یا نبی اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا علیہ سارا تیرا خرچہ سارا میرا علیہ سارا تیرا مزور میرے پلات میرا مزوروں کو مزور میں امامت میں نے دی خرچہ سارا میرا علیہ سارا تیرا خرچہ سارا میرا علیہ سارا تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ کار نہیں سکتا ابا نے موری دے دیا جبرائیل دبارہ کے اللہ کو جا کر فرماتے ہیں تیرا ہمیں ایسے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اسلام کو دوبارہ بجھا دوبارہ بجھ کے فرماتے ہیں یا نبی یا علی اللہ کہہ رہا ہے پرشانی جانے کوئی بات نہیں ایک دوبارہ دوبارہ نوری علیہ کے فرما یا علی اللہ کہہ رہے تیریا خیان اللہ تیرا چہرہ وجہ اللہ تیرا ہاتھ ید اللہ تیرا دن کلب اللہ تو پورا ولی اللہ تو پورا ولی اللہ نوری کو سٹاف کیا سٹاف کر کے فرماتے ہیں یا علیہ میرے قرآن تو سنا یا علیہ resources فرما دے کیوں قرآن سنا فرمای ایک کام ہو جائے گا فرمایے کیا کام ہو جائے گا فرمایے یا علیہ تو قرآن پڑ اور یہ کام کر یا علیہ تو قرآن پڑ اور یہ کام کر معصومیت کا تائمی فرمان نشر کر ماں باپ کے وقال کی ورہان نشر کر پھر کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر انسانیت کے دل پر یہ اعلان مشر کر بنتے اصد کے لال کو قرآن آ گیا کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا ماشاءاللہ مرزبانوی اور تصیر اطاف رمائے علی کے لال محمد کے چین زندہ آباد علی کے لال محمد کے چین زندہ آباد جناب فاطمہ زہرہ کے نور این زندہ آباد آج سارے گھر سے ایک خاص مقصد کے لئے آئے ہو کہ جا کے عزاہانے میں دنیا کو بتا دیں کہ ہم حسینیت کے ساتھ ہیں یزیدیت کے ساتھ نہیں ہیں کہ لال محمد اتنے لوگ ہیں نہیں تو سارے نہیں آئے تم لوگ آئے ہو کیوں آئے ہو علی کے لال محمد کے چین زندہ آباد جناب فاطمہ زہرہ کے نور این زندہ آباد آخری فکرہ ہر بندہ ہر حسینی آخری مصرہ میرے ساتھ بولے گا خوشش کرنی ہے کہ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے علی کے لال محمد کے چین زندہ آباد جناب فاطمہ زہرہ کے نور این زندہ آباد ہے جس کا پاک لہو وہی پکارے گا ہر کوئی کہنے ہی سکتا حسین زندہ آباد حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے یزیدی ہے یزیدی ہے پر محمد آل محمد بلانتہ سروار ملتمسون بحر المسائب جناب زاکر زوار سید مظر حسین نقویہ سیدی یہ ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آق پران مل کے صلوات پر دیں محمد آل محمد دعا امام غجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی قیلہ جعایت لبن الحسن صریح صلواتکا علیہ وعلا بائی فی حاضی سعایت وفی کل سعایت ولیہ وحافظہ وقیدہ وناصرہ ودلیلہ وائینہ تات اس کے نہو ورزق طوان وطمت امفیات ویلہ میرے پاک اللہ انعزادرندی صفحہ ما تم بھی چاہیے قبول فرما میرے اللہ جس جاتے بھی مظلوم دے جلوس ہیں مجالس ہیں عزادار ہیں میرے اللہ ہر جلوس ہر عزادار ہر مجلس دی افاظت فرما میرے اللہ دنیا دے تمام مسلمانا نواز سے رسول دا غمنا دی حدایت فرما میرے پاک اللہ جتن بھی حاضر مومن ہیں راد اس ٹائم زہراد پتر پرسہ دے منائل ایک راد دا مہمان زینب دا بھیرا میرے اللہ تین راد دا واسطہ انہ سارے نے ایک مقاست پورے فرما ساڑھے بار میں آگا دا مالک ظہور فرما بسلح اللہ محمد وحالے محمد نعرہ تکبیر ماشاء اللہ بہت زیادہ مجمعہ مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیداری سارے بولو حیداری پچھلے بھی بولو حیداری حسین نیاد حسین نیاد یزیدیات یزیدیات یزید تلانا دعا جہانا دی سیند دی دشمن تلانا ملک سلوات سارے عزادار مومن اس عشر محرم دی زینت انہ جلوسان دی زینت کہ یہ ہمیشہ تو انہ جلوسان اور مجالس زینت بند کریں شہید وفا سید منظور حسین شاہ سید محسن علی شاہ سید نور حسین شاہ انہ دی بلندی درجات دی خاطر سالوات اس صلوات جتن بھی مولا مظلوم کربلا دی ازادار ماتمی اس دنیا ترخصت ہو گئے انہ سارے انہ دی بلندی درجات واس تے ملک سالوات سلوات پڑنا عبادت سارے اگلے پچھلے ملکے سلوات پڑو اللہ پہنٹن پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے سلوات پہنٹن پاک پہنٹن پاک پہنٹن پاک جس شخص کو پہچان نہیں ہے حیوان ملکے پہنٹن پاک ملکے پہنٹن پاک ملکے پہنٹن پاک سلوات ملکے پہنٹن پاک ملکے پہنٹن پاک کلو بنا بے بلائت آل محمد صلوان یا زہرا او نوارا او کلو بنا بے مسائل حسین علیہ السلام و سلوہ السلام و سلام علیہ السلام رومن دی رات جھڑے گھرت ہو رہا ہے زہرات پتہ نے پرسہ دے رہا ہے آئے زاخرین دی پرہائی دے دوسرے نہیں رونائے دوسرے آہ پہ رونے دے رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے السلام علیہ السلام سیدات جلیلات مخدومات مجلوہ سلام علیہ السلام غریب حسین تے غریب غریب مخلوم اکبر دا بابا انہا دنیا تے مخلومات مخلومات سلام علیہ السلام سلام علیہ السلام سلام علیہ السلام مخلومات مخلومات سلام علیہ السلام سلام علیہ السلام سلام علیہ السلام نمیوہ سلام علیہ السلام سلام علیہ السلام مخلومات سلام علیہ السلام اپنے جوان لگ دانت تے اے گال جگر نو خوا گئی ہاتھ چمکے لیلہ کسمت دے تن پالن والی ماد بس ازادارو تیرے مکانی بانے کیا رہی ہو جتنا رو سک دیو ظاہرہ دے پتنا پٹسا ڈیل ہو مظلوم دے غام بکھرونا عبادت تے ناہی جی رات اے رات اے رات اے رات جیرے مکانی ہے بیٹھے ہو اے رات اس رات نو نا علی دیاں ستیان اس تا رہے مولت نے عبادت قبول کرن اے رات جس رات نا علی دیاں ستیان نا علی دیاں نوہ سمیان ہر ماہ اپنے پتر نے تیار کر دی کربلالی امامہ دے اس لے رکھونو ماتمدارو لیلہ دی کل سبت پہلے میدان منڈا سونا اکبر بنسی فروا دی کل سبت پہلے میدان منڈا قسم بنسی جیرے مکانی آئے بیٹھو ماتمی ہو ازادارو علی با شاہ دی دی کل سبت پہلے میدان منڈا آنو محمد ویسن ربار چھے ماہ دے پتر نوحان اللہ کیا دی میرا بچڑا آئے تو کدھا جوان ہمیہ سبت پہلے میدان منڈا بھیجا فرحبا نا علی با شاہ دی دی رات تسہ بیٹھا ہے رہا دا چند ماتمدارو زادارو شہزادہ علی اکبر حسین دسونے پتہ دی شہادہ دی چند جملے پرنے سارا مضمون نہیں دا چند جملے پتہ دی رات زہیر پیوک اللہ مہدی اجازت مانگنہ آیا ہون اجازت درن دیکھا ہے بابا جوان پتر دا سلام ہو بھی امام فرمایا بچڑا اکبر کمی آیا ہیں شہزادہ علی اکبر میں بابا کے گلے باہن پائیں ہیں روکے دن بابا ہی کے مسئلہ پچھانا آیا او ماتمدارو عزادارو امام فرمایا پچڑا مسئلہ امت تیرے کلو پچھنے آن کیڑا مسئلہ یا میںڑے کلو پچھنے آئیں بچڑا دس امام فرمایا بچڑا آزاران سال شاکوب نبی دی امبر آزاران سال نوہ نبی دی امبر آزاران سال تیرے شہزادہ علی اکبر بابا دے قدمت ہاتھ رکھا بابا آزاران سال زندگی وقت انجام کیلو مکرانی بڑھنے کیا پیٹھائیں امام فرمایا بچڑا موت امام فرمایا بچڑا موت بابا آزاران سال زندگی انجام موت اٹھارہ سال زندگی بابا میں کوئی اجازہ دن کل سب تو پہلے میدان میں منجان دین تو قربان میں ہوا او ماتمی ازادارو امام ماتم بچرہ اکبر تو میں نے کل شبیح نان محمد مصطفیٰ دی کیوں میں میدان چورا او ماتم دارو ازادارو امام فرمایا بچرہ اکبر تو اجازہ میرے کو لوں نہ مانگ جنہیں ماتمی بیٹھے ہو تو اجازہ میرے کو لوں نہ مانگ تو اجازہ اندھے کو لوں مانگ جہاں تین اٹھارہ سال برکج پالا ہے جہاں تین کو گرم ہوا نہیں لگنڈیتی او ماتم دارو ازادارو روم آس اگر ایک ستر در زین چاہ جائے نا تو آپ پہ ساری رات پہ روبے کی کال ڈیگر نو سیدہ اجڑ بنجڑا ہے ماتم دارو ہر مجلس چاہ دا کہ کال ڈاہ دا ڈیئے نا سار دن مظلوم امام حسین دزول جنال ہے کی دوڑی توجہ واسطہ جملہ نہ چاہنا مظلوم دزول جنال ہے کی گلیاں بہت زارہ سے ماتم کر دیا نا جہاں دیگر ڈھال جائے دیگر اثر دا ٹیم ہو جائے اوہ دزول جنال پر دیدارنج بھیجا کرو جہاں مکانیاں بیٹھو کہیں چون سال لندی سیدزادی دی حد تچ گھوڑے دیاں واگاں دیتیاں کرو اوہ ٹیم ہے جہاں سکینہ سارچو مٹیاں پائے گا دیا روک یا دیگا دیا بابا دھی یتیم ہو گئی مرحبا مرحبا ہستا رہے ہیں مولد نے عبادت قبول کر رہا ہے امام فرما بچڑا اکبر اجازت اندھے کو مانگ جائیں اٹھارہ سار برکش پالا بلکل ویندہ قریب آگیا مکمل مضمون پچھر دائیں شہزادہ لیک بٹر دے فپی اممہ دے خیم میں چاہیں ایرات ہے اکل مار گئے فپی اممہ میرا سلام ہو بھی بچڑا کی نہیں آیا ہے اممہ میں اجازت دیو کل صاحب تو پہلے میدان میں بن جاندین تو میں قربان ہوا فپی اممہ دے آواز ہے بچڑا اکبر میں آتا ہے پالا لی ما لگا بنجھ ماہ لیلا دے خیم سار چاہنے دے مکانی بیٹھے کربلا لی ماہ دے حوصلہ دیکھو شہزادہ علی اکبر ماہ لیلا دے خیم چکین ماہ لیلا دے سار سجیدے چھے سار سجیدے چھنا کیا دی بیٹھی میرے اللہ میں اکبر بابی میں ملن گیا ہے میرے اکبر نو موت کی اجازت کو ملن گیا ہے مرحبا علی اکبر پہلے قدم آدھے خیم چھا رما سار سجیدے چچا میرے دعا قبولے میں فٹی نو ملن گیا ہے بابی نو ملن گیا ہے اممہ تے کو ملن گیا ہے سین لیلا اکبر نو اون جاتے بوسے لین جتے ظالم برشی مار نہیں اللہ اکبر جوان بیٹھے سینہ پہ آرانے کر رہے ہیں تیڑے مذہبی چماتیں بھی جائزے شہزاد علی اکبر آتا امام حسین علیہ السلام کو لاتے بابا میں بھینا نو ملن گیا ہے پھپیا نو ملن گیا ہے بابا میں کوئی تیار کرو نا کہ سب تو پہلے میدان میں بنجھنائیں ماتمداروں ترہی دخل زوارہ مظلومی کربلا دا چند دن پہلی کربلا دا بلے ہیں اپنی اکھا نہ لو جا جتے حسین دا سونہ پتر جھڑے ہیں دو ٹھائی سو قدم بندے ہیں اس جا تو خیمے گا اللہ جانے کی میں کلیاں حسین جوان پوتر دے لاز چاہیے اسی تو تو چپ کر کے بیٹھا سنو دائیں نا آج بھی تروں حسین دے روزیاں تے ترہی شہادتہ پڑھنیاں منہ ہیں کربلا علمہ والے بادشاہ دے ذریع تے شہادہ آئے لکھ دے شہادت پڑھنی منہ ہیں جب مکانی بیٹھے ہو علمہ والے بادشاہ دے ذریع تے سیدہ سین سکینہ دے شہادت پڑھنی منہ ہیں مکانی بیٹھو ازادار بیٹھو تے نجف تیرے میرے مولا حدر کر رہا دے ذریع تے پاک سین زینب دا داخلہ بازار پڑھنا منہ اللہ اکبر بس ترہیں بس دو بین کر رہاں بھائی جاں نبکہ دے ہوں کیوں ساری راز روان دیئے ساری جادو سا مظلوم ساری راز پرسا رہے منہ ہیں مولا علی دروزت پاک سین زینب دا داخلہ بازار پڑھنا منہ ام آتم دار و ازاد دار و امام فرمایا بچڑا اکبر میں نے سونا بچڑا میں نے جدہ سامنے آنا میں نانا نبی یاد آنگائے بس ایک گال تک بین کر رہاں شیخ مہدی پچوندہ سال مظلوم ساری راز راز رزاقی کر دا رہا ایک دیکھ ازادار مجبور کی تا شیخ مہدی سان حسین دے سونے پوتر دی شہادت سنا شیخ مہدی آدم مظلوم دے ساری تک لوگ کی شہادت جملے پڑھیں نا کیونکہ تسی تحرام نہ پہنے کے سونے بیٹھے امام آج بھی کبر چیو اپنے پتر دا بھائی دے گھوڑے تو لانا نہیں سونے سنگ دے شیخ مہدی آدم مظلوم دے ساری تک چند جملے پڑھیں گتھا کی امام دے ساری ہلن لگ بھی یہ ہے آدم ہے گھر والا ہے رات ہلنے شہر اپنے بسٹر پہ ستا ادرہا دا بھی لائے تو ضعیف نتا پوچھ دیڑا دیوارا دا سہارا کھن کے ودہ روندائے آدھا ودہ ہائے جوان آدم جلدی دنال بسٹر تو اٹھا کہنا میں سمجھا کہ ادھا جوان مر گیا ادھا پوچھا ضعیف کیوں بتا روندائے کوئی جوان مر کی امال یواز شیخ مہدی میرا آج نہیں مویا میرا ڈا محرم نو بھجد گھوڑت مرحبا مرحبا ڈا محرم نو بھجد گھوڑت اللہ ہے بیٹھا سینہ پیار نہ کریں جوان ماتنے بیٹھائیں شیخ مہدی میں امام ہو کے حکم دیندہ میں نے زری تک لوگ کی آئیت و بعد میں نے اکبر شہادت نہ پڑھیں کیا مولا خلق پڑھائے امام فرمائے تو سج پڑھا تو جو پڑھ کے گھر والا ہے نا اسے ٹیم دی میں نے کبر سے میری ماں زہر آئے بیٹھے مرحبا میں نے بہین زہر آئے بیٹھے جن دے والے صلی اللہ نے رو کیا دیں حسین ساتھ سے مرحبا اللہ اکبر بس ماتم دارو امام علیہ السلام فرمایا میرا سونا بچرا آزان دا ٹیم ہے آپیں فپین آخری آزان سنا بس گلد وین کرا اوہلے شہادت علیہ اکبر میں بابی دے گلجبامہ پائی ہیں جن جوان ماتمی ہو آدم بابا تینیا بھینہ سنان میری بھین مدین میں رہ گئی ہے مرحبا میری بھین مدین میں رہ گئی ہے ستمی دوابہ کرکے ہیں دہمی دا دیجنے دن لائے شہادت علیہ اکبر آزان پڑھی دعا پئی ہو پترہ غلہ نماز بس ماتم دارو جنہاں غریباں رونا ہے میں نے پاس رکھو امام اکبر نے اتھلایا جیسے اقاب گھوڑا اگر اقاب میں نے اکبر نے میدان نہ دے اپنے بدن پہ تیر جھل دے میں نے سونے پوتر نہ تیر نہ لگنے دے اقاب حیوانا دا مولا دھوڑا حیاء نہیں کیتا نہ نے دی امت نہیں کیتا اللہ اکبر اگر حیوانا دا حیاء کیتا نہیں کیتا مسلمانا نہیں کیتا امام علیہ السلام سونے پوتر علی اکبر دے گھوڑ دی رکابہ آدھنا چڑھا بڑھنا آفتیا چڑھا وڑھائیں جیسے مکانی آیا بیٹھا ہیں ہنے لگو سلسل جھکا کر کچھ بنی آدھنا چڑھا بڑھنا آفتیا چڑھا وڑھائیں اکبر گھوڑے دیوار چاہیے اکبر نا گھوڑا میدان دو ٹوڑھائیں اکبر دے گھوڑے دی رکابہ جے کو مہن دی والا حق آئے اکبر آدھنا چڑھا اکبر آدھنا چڑھا اکبر آدھنا چڑھا وڑھائیں شیئے آن تینی پوٹھیں مرحبا 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 آدھنا چڑھا وڑھائیں اکبر گھوڑے دیوار چاہیے اکبر دا گھوڑا تا جا پندھنا کدمتیا انجھے جوان بیٹھوا خیمے دی تار کو آ جائے اکبر ایک رفع خیمے والا اکبر آدھنا چڑھا کیلی رجبوری ہے تا جی فضا جی راضعی اکبر ہے میں نا دی خیمیں ٹولا تو اتھائی گھوڑے تے جھکا ہو آن میں خیمیں دا پردہ ہٹا نہیں آن دل منی ٹولا میں علی اکبر گھوڑے تے جھکا ہو گئے سیر فضا خیمیں دا پردہ ہٹا ہے او ماتنی ازادر اکبر کی ڈٹھائیں دمار سجادے مرحبا کدا سجد ہے نا سجاد کدا خبیر ہے نا سجاد آدم ان دمار سنگنے مرحبا مرحبا میں زور نے پوٹا کربلا علی دی دیا سران جدا جو مر کہنے جو تا اللہ اکبر علی اکبر با پسائن پھرا سجاد نو بیرین سجاد بائیں اکبر دے گا لے چو اکبر دے بائیں سجاد دے گا لے چو سجاد سجد ہے نا اکبر نہیں چھڑے اکبر سجد ہے نا سجاد نہیں چھڑے اوہ مل فضا بھاج پہن اگر مار کیا دے جانب جلدی آجا سجاد مر بھائیں سی آجا اکبر اللہ اکبر علی با سجد دی اوہ مل قدم چائن اگر مار کیا دے سجاد اکبر نو میدان منجر توں سا دیر اللہ شام توں سا دیر اللہ شام منجر علی اکبر گھوڑ دے بیٹھین مقام اکبر گھوڑی لیواغ میدان دے تائیے اکبر دا گھوڑا میدان دے بھجدان دے بھینا لے بھینا بیٹھو اکبر جو گھوڑے لے قدم رکھ گئے علی اکبر آدم اکراب روک کیوں گے آئی اکبر مولا خیمہ در دارتے کیوں رکھ گیا اکبر آدم اتھے میری مجبوری آئی اللہ اکبر علی اکبر آدم اتھے میری مجبوری آئی دھوڑا دا مولا اتھے تسی مجبورا اتھے میر پیرا چھو دیکھو اکبر کی بکھائے چار سال دی ماسومہ جیڑی کھوڑے دے سومن اپنی بیٹھی ہے اکر مار گیا دیئے میلوں نے ملیا ہر حبا میں تیری بھیل سکینہ اکبر کھوڑے تو لاہر گئے سکینہ نکن کیا جو اور کیا دی میران دھوڑے تو نل میں اکبر آدم کی میں مل سے کی رسینا چل سے سکینہ دی اکبر میر رکھا باجی پیر کھاڑ اللہ اکبر میں تیرے پیرا تے بوسا دے لیا پیرا بوسا دے گیا دیئے سورا ممارسوے ہیں ارہبا میں پھین سکینہ نکن بوسی اکبر ویرہ نراب دے حال دس مادم دارا مقانت اکبر ہے مہدان تہا مسلما نگو فضا حسین دن سونے پتر نگے رائے اکبر تو زین چھٹیے ملائکہ تو تصویہ چھٹ گیا پڑا نوال کھل گائے تربلا دی نگر زلزل آیا مولا میں دول دو بھکر آلیل کدہ بھجان دل کدہ جھنگے کدہ اُس دل جدہ اکبر نظر میں یادا مزارہ بچار مسلمانانی افوزانو ڈکھائے ترو رو پیادا کہے دکھتا ہو رہے امین اکبر دو امین مسجد وقت ساتھو لانا اے این دن اللہ نحنو اللہ اکبر اے خیمہ لگتا ہو اکبر دو بھائیر بلند ہوئے پیرو رو کیا دیئے بھا میں آنکھا لٹھائے کجبول اکبر یوں رو لگیئے ایک سارا دے بس ماں در مارو مولا اکبر دلال چاہیے در مہدنی بلکو آدھے بچرا خیمیتا بولینا چلے آجا خیمیتا توران وہ اکبر بھائیر مولیتا اللہ اللہ بھائیر اے امام اکبر نکربلا دیگر سید منظور حشن شاہ صاحب اور صدایت برادری کی جو حدمات ہیں ازاداری کی ان کے جتنے بھی منہومین ہیں تمام کی بلندی درجات کے لیے ایک سنوات پر دیں اس محرم میں چھ محرم کو زاکرہ علی بیت خوشید باس پہوڑ آف علیہ وہ مجلس پڑھتے ہوئے اس دنیا سے یہ رخصت ہوئے ہیں پر ابھی شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ زاکرہ علی بیت ملک ساجد رکن صاحب وہ بھی وفات پہ آگئے ہیں چھ بجے ان کا جنادہ ہوئے ہیں دونوں زاکرین کی بلندی درجات کے لیے ایک باوازے بلند سنوات پر دیں سولہ محرم درباری محلہ لالا موسیٰ میں اختیبہ علی بیت اختیبہ اہل سنت علامہ سید رفان حدر شاہ صاحب آپ پران انشاءاللہ ٹھیک دن دو بجے ہطا فرمائیں گا آپ سے گزارش ہے کہ اس نشست کے بعد رات بارہ بجے عمال شب آشور علامہ احمد علی محتری صاحب کی اقترامیں یہیں ادا کیا جائیں گے اور زیارت امام حسین علیہ السلام بھی یہاں ہی پڑی جائے گی زیارت امام حسین علیہ السلام آج کی رات پڑھنے کا بہت زیارہ ثواب ہے وہ علامہ صاحب انشاءاللہ بارہ بجے آپ کی اہمیت بتا دیں گے میں بالکل وقت نہیں لوں گا بلا تحیر علامہ صاحب سے میں ملکمی سوں خطیب اہل سنت علامہ سید رفان حیدر شاہ صاحب آپ پران ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے آپ نے نعروں کا جواب دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیر حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ محمد و آل محمد بلانتا علامہ صاحب سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن اطفی بہا خرل وبائل آتیما المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتیما مابادہم من نسلہم قد جاہا انی من قبلہم العابدو والباکرو والصادقو والقازمہ سنم الرزا سنم تکیم سنم نکیم سنم اسکری سنم مہدی حادیان امام الخاتم باوازی بنن صلوات اعوذ اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جعل افضال صلواتی کا عددہم عنما برکاتی کا سرمدہم ازکا تہیاتی کا فضلہم و مددن على اشرف الحقائق الانسانیت و محبت الاسرار الرحمنیت و باستت اکدن نبیین و مقدمت جیش المرسلین و افضل الخلائق جمعین والصلاة والسلام والطہیت والکرام قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرکن ان توتل امانات الى اہلها و ایزا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعیم ما یعزکن به ان اللہ کان سمی بصیرا یا ایوہ الذین آمنون اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکن صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات جتنے بھی مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بالخصوص سید منظور سنشاہ صاحب سید نور الحسن اور سید محسن شاہ صاحب اور جتنے صدات و غیر صدات مومنین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات پڑے ہیں عزدران حسین موالیان حیدر قرار سب کی عقیدتوں کو خلوص کو چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہِ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے تسلسل کے ساتھ ہمارا مضمون جاری و ساری ہے کل میں نے مزارش کی تھی کہ انشاءاللہ والعزیز میں کوشش کروں گا کہ سرکارِ جنابِ حضرتِ عبوطالب علیہ السلام کے بارے میں مزارش کرنے کے لیے کل میں نے کہا چھا تو جو وہ موطی لے کے میں حاضرِ خدمت ہوا ہوں یقیناً آپ قدر بھی کریں گے اور یقیناً وہ موطی ایسے موطی ہیں کہ جو عقیدت سے بھرے ہوئے ہیں چونکہ عقیدہ ہے تو عمال کی قبولیت ہے اگر عقیدہ نہیں تو اللہ محتاج عبادت نہیں اللہ اللہ کی عبادت ہے تو باوزِ بلند صلوات عرشادِ رب العزت ہے انکا لا تحضی من احبادتا ولیکن اللہ یحبی من یشا وہو آلم بالمفتدی اللہ عرشادی فرما رہا ہے کہ میرے حبیب یہ جو ترجمہ کیا ہے جو عام عرفِ عام میں ترجمہ ہے وہ ترجمہ یہ انہوں نے کیا کہ میرے حبیب آپ اس کو ہدایت نہیں کر سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں ولیکن اللہ یحبی من یشا بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کو کون ہے یہ ترجمہ ہے اور یہ آیت پڑھ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد جنابِ حضرتِ ابو طالب کو لیا گیا ہے دیکھیں جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے تو میں نے اسی آیت کو پڑھا ہے توجہ ہے جنب؟ میں نے وہی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اب اسی آیت کے تناظر میں ہم بات کریں گے اور میں آپ کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جنابِ حضرتِ ابو طالب کے ایمان میں جس جس نے بھی بات کی ہے وہ حضرتِ ابو طالب کا اس میں کوئی نقصان نہیں نقصان ہے رسالت کا یا نقصان ہے تمہارے ایمان کا چونکہ جنابِ حضرتِ ابو طالب کا کوئی نقصان نہیں چونکہ جنابِ ابو طالب کو جہاں پہ رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے بندوں نے نہیں رکھا اللہ آپ کو سلامت رکھے جنابِ ابو طالب کا جو مقام ہے وہ اللہ نے انہیں دیا ہے بندوں نے مقام نہیں دیا اب اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ لا تہدی میرے حبیب تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے چلو ہدایت نہیں ابو طالب محبوبِ رسول تو ہے یعنی اس آیت سے یہ پتا چلا کہ جنابِ حضرتِ ابو طالب محبوبِ رسول ہیں یعنی رسول نے ان سے محبت کی ہے وہ محبوبِ رسول ہیں اب میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں رسول جس سے محبت کرے وہ اچھا ہے یا رسول جس کو دربار سے نکال دا وہ اچھا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھتا ہے بڑی میرے معنی مولا آپ کو سلامت رکھتا ہے یہ پہلا جملہ پہلا توفہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا اتنا تو تم نے مال لیا نا کہ رسول جس سے محبت کرتا ہے یعنی محبوبِ رسول ہے جنابِ حضرتِ ابو طالب جس سے رسول محبت کرے آگے ہم میں اسی بات پہ آگے چلنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا کہ جنابِ حضرتِ ابو طالب کا نقصان نہیں اس میں نقصان ہے رسالت کا نقصان ہے تمہارے ایمان کا جس رسول کا تم نے کلمہ پڑا ہے نا اس رسالت کو بچاؤ اگر ابو طالب کے ایمان میں شہسر ہوگی ہم میں عید پڑھنے لگاؤں اللہ رشاہت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تاجدو قومن یومنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانو آباہم او ابناہم او اخوانہم او اشیرتہم اولائکہ کتب فی قلوبہم الائیمان وایدہم بروہم من یدخلہم جنات تجریب من تحت حل انہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورزو ان اولائکہ حزب اللہ الائیمان حزب اللہ ہم المفلے ہو اللہ کہتے لاتجدو قومن یومنونا میرے حبیب میرے رسول جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا کون جو آخرت پر ایمان رکھے آخرت پر ایمان رکھے وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے بتا کیا رسول آخرت کا ایمان رکھتا ہے یا نہیں رسول کا ایمان ہے نا آخرت پر تو رسول آخرت پر جب ایمان رکھتے ہیں اللہ کیا کرے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا سر پہ قرآن رکھ کے بتا پچاس سال محمد جو ہے ابو تعالیٰ سے محبت کرتا رہا تبہ جو ہے جناب پچاس سال رسول ابو تعالیٰ سے محبت کرتا رہا کیونکہ تم نے خود کہا ہے کہ جس سے تم محبت کرتا ہے جس سے تم محبت کرتا ہے اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کا آخرت پر ایمان ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن سے محبت نہیں رکھے گا اگرچہ وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو اگر اللہ کا دشمن ہے تو اگرچہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کا بیٹے ہی کیوں نہ ہو اس کا بھائی کیوں نہ ہو اس کا رشتنار ہی کیوں نہ ہو اگر اللہ کا دشمن ہے تو کبھی بھی وہ اس سے محبت نہیں کرے گا یعنی اللہ کا دشمن سے محبت نہیں کرے گا اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِ مِّن اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن سے محبت نہیں رکھتے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِ مِّن اللہ انہیں ان کی مدد کرتا ہے روح کے ذریعے کس کے ذریعے روح کے ذریعے روح کے ذریعے روح کیا ہے میں نے کل بھی بتایا تھا روح ہے اللہ کا عمر روح ہے اللہ کا عمر یعنی اللہ عمر کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے اللہ خود کیوں نہیں کرتا اللہ خود کیوں نہیں کرتا اللہ روح کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے اللہ روح کے ذریعے روح کے ذریعے اب روح کیا ہے عمر یعنی اللہ عمر کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے عمر کے ذریعے اللہ عمر کے ذریعے مدد کرے جائز ہے ہم علی علی العمر سے مذہب مانگے نجاز کیسے اللہ کہتا ہے اللہ انہیں داخل کرے گا جنات تجری من تختِحالانحار اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بیتی ہیں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کون جو اللہ کے دشمن سے محبت نہ کرے جو اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت نہ کرے نہ کرے اب ذرا سننا وہ کہا رہیں گے وہ جنت میں خالدین ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہے ورزو ان اور وہ اللہ سے راضی ہیں اولائق خزب اللہ یہی تو اللہ کا مشکر ہے یہی تو اللہ کا گروہ ہے یعنی رضی اللہ وہ ہے جو کبھی بھی کسی دور میں بھی محمد کے دشمن سے محبت نہ کرے وہ ہے رضی اللہ وہ ہے رضی اللہ جو کبھی بھی کسی دور میں رسول کے تشمن سے محبت نہ کرے وہ ہے رضی اللہ اللہ کہتا ہے یہی گروہ جو ہے وہ کامیاب ہے یہ گروہ کامیاب ہے گروہ کس کا ہے اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ کون ہے وہ رضی اللہ ہے برزوان اللہ اس سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں وہ کرتے کیا ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رسول کے دشمن سے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرتے یعنی اگر چاہتے ہونا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ایک ہی کام کرو رسول کے دشمن سے محبت مت کرو یہ تھا قرآن پاک میں میں نے بتایا کہ اللہ پر جو ایمان رکھے رسول پر جو ایمان رکھے اور جو آخر پر ایمان رکھے وہ اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا اب مسلمانوں بتاؤ جناب رسول پاک نے کس سے محبت کی جناب حضرت ابو طالب سے رسول نے محبت کی ہے ابو طالب سے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دشمن سے وہ محبت نہیں رکھتے اب تم ابو طالب کے ایمان میں شک کر رہے ہو ایمان سے بتاؤ رسول تو ابو طالب سے محبت کر رہا ہے اب یا رسالت بچاؤ یا ابو طالب کے دروازے پہ آؤ اب یا تو رسالت بچاؤ یا حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آؤ اب سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمن لا تتخذ الیہود والنسارہ اولیاء بعدهم اولیاء بعد اللہ نے کہا اے ایمان والو اے ایمان والو اللہ ایمان والو سے خطاب کر رہے لا تتخذ الیہود والنسارہ کبھی بھی جہودیوں سے مدد مت مانگو نسارہ سے مدد مت مانگو کیوں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اولیاء بازهم اولیاء باز یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُنْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ اگر تم نے ان سے مدد مانگی تو تم ان جیسے ہو اگر تم نے مدد مانگی تو تم ان جیسے ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقُومَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا اب قرآن نے کیا بتایا کہ یعنی جو بھی یہودی سے مدد مانگی وہ یہودی جو بھی عیسائی سے مدد مانگی وہ عیسائی جو بھی کافر سے مدد مانگی وہ کافر جو بھی مشرق سے مدد مانگی وہ مشرق جو بھی ظالم سے مدد مانگی وہ ظالم جو ظالم سے مدد مانگی وہ ظالم سارے قرآن رکھ کے بتا ساری زندگی محمد مکہ میں مدد کس سے مانگ رہا ساری زندگی ساری زندگی محمد میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور وقالت کر رہا ہوں جناب حضرت ابو طالب کی ساری زندگی محمد مدد کس سے مانگی جناب ابو طالب سے جب مدد مانگی ابو طالب سے اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے جو ظالم سے مدد مانگی وہ خود ظالم مسلمانوں ایک ہی طرف ہے ایک ہی چیز ہے تمہارے پاس اب یا رسالت کا بچالو یا ابو طالب کے درمانے پہ آدھو پھر اللہ نے سورہ حود کے اندر اللہ نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْكَنُوا الَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنَارِ یہاں پہ تو بہت سختی ہے یہاں پہ تو بہت سختی ہے اللہ کہہ رہا ہے جس نے ظالم سے مدد مانگی جس نے بھی ظالم سے مدد مانگی ظالم سے پناہ مانگی ظالم سے محبت کی ظالم سے قرض مانگا فَتَمَسَّكُمُ الْنَارِ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مسلمانوں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ پناہ بھی رسول میں مانگی ہے تو ابو طالب سے مدد بھی مانگی ہے تو ابو طالب سے قرض بھی مانگا ہے تو ابو طالب سے عزت بھی کی ہے تو ابو طالب کی محبت بھی کی ہے تو ابو طالب سے اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو بندہ ایسا کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جو سالم سے مدد مانگی سالم سے پناہ مانگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تم نے حضرت ابو طالب کی دشمنی میں رسالت کو بھی چھوٹ لیا تم نے حضرت ابو طالب کی دشمنی میں رسالت کو بھی خیال نہیں رکھا تم نے ابو طالب کی دشمنی میں رسالت کا بھول گئے یہ نقصان ابو طالب کا نہیں ہے یہ نقصان ہے رسالت کا یہ نقصان ہے تمہارے ایمان کا تمہارے ایمان کا نقصان ہے جناب ابو طالب کا نقصان نہیں ہے نقصان ہے رسالت کا اب قرآن مجید سے میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں کہ جناب حضرت ابو طالب کا مقام کیا ہے جناب حضرت ابو طالب کا مقام کیا ہے اب میں وہ آیتیں پڑھنے لگا ہوں سورہ انام ساتھوہ پارہ جا کے قرآن کھول لینا ہے یہ آیتیں پڑھنے لگا ہوں اللہ نے سترہ نمیوں کے نام لیے کتنے سیونٹین سیونٹین انبیاء کے اللہ نے نام لیے سترہ نبیوں کے وہ میں پڑھنے لگا ہوں توجہ ہے جناب توجہ ہے جناب طبیعتیں ہیں جناب بیٹھے ہو کچھ چاہتے ہو کو کچھ مل جائے اب میں آیتیں پڑھائیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں میرے لیے دس بندے ہوں یا دس لاکھ کم اجمع ہو مجھے حسین کی ممبر کی قسم میں محنت اتنی ہی کرتا ہوں چاہے دس بندے ہوں یا دس لاکھ ہوں کیوں محنت کرتا ہوں کہ محمد کی بیٹی زہرہ راضی ہو جائے کوئی اور مقصد نہیں ہے ہمیں اس چیز سے غرض نہیں کوئی بول رہا ہے نہیں بول رہا ہمارا کام ہے ڈیوٹی کرنا ہمارا کام ہے نوکری کرنا ام میں سترہ انبیاء کے نام لینے لگا ہوں آیتیں پڑھنے لگا ہوں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَاقُوبَا قُلَّنْ حَدَيْنَا وَنُوحًا حَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَمِنْ زُرْنِیتِ دَعْوُدَا وَسُلَيْمَانَ وَعَجْوَبَا وَيُوسِفَا وَمُوسَى وَحَارُون وَقَدَالِكَ نَجْزِ الْمُقْسِرِينَ وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ کُلُّنْ مِنَ السَّالِحِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ مِنْ زُرْهِيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجْتَدَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ سَالِكَ هُدَاللَّهِ يَحْدِي بِهِمْ مِنْ عِبَادِهِمْ وَلَوْا أَشْرَغُونَ لَحَبِتْ عَلْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْمَبُوَتَ فَإِنْ يَكْفُرُ بِعَاحَا اُلَائِ فَقَدْ وَقَلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُو بِهَا بِكَافِرِينَ قَوْمَا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ قُلَائِكَ النَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهُ فَبِهُدَاهُم مُقْتَدِهِ قُلْ لَا اسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْراً ان ہوا ذكرہ للعالمین یہ سترہ نبیوں کے مرے نام نہیں کتنے نبیوں کے سترہ نبیوں نے اللہ نے سترہ نبیوں کے بعد سترہ نبیوں کے نام لینے کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ ہم جب بھی نبی کے بعد امت کے لیے کسی کو اگر حادی بناتے ہیں تو نبی کے تین رشتوں میں سے کسی کو حادی بنائیں گے نبی کے تین رشتوں میں سے پہلا رشتہ یا تو ہم نبی کے جانے کے بعد امت کا ہاتھی بنائیں گے یا تو نبی کا باپ ہوگا یا تو نبی کا باپ ہوگا یا نبی کی اولاد ہوگی یا نبی کا بھائی ہوگا تین کے علاوہ چوچھا رشتہ کوئی بتا دے نمبر پیانا چھوڑے گا تین تین رشتے تین رشتے پہلا رشتہ وَمِنْ آبَائِهِمْ نبی کے باپ یعنی رسول کے بعد امت کا ہاتھی وہ ہوگا یا تو نبی کا باپ یا نبی کی اولاد یا نبی کا بھائی وَمِنْ آبَائِهِمْ ہاتھی مقرر کرتا ہے اللہ نبی کے بعد ہاتھی ہدایت کے لیے ہدایت کے لیے قوم کی ہدایت کے لیے یا تو نبی کا باپ ہوگا یا نبی کی اولاد میں سے ہوگا یا نبی کے بھائی میں سے ہوگا چوتھا رشتہ قرآن میں نہیں ہے جب قرآن میں نہیں تو میں نے بھی نہیں پڑھنا چوتھا رشتہ نہیں یہ تین ہی رشتے ہیں آؤ مسلمانوں فیصلہ کریں پہلا رشتہ ہے نبی کا باپ جب رسول اس دنیا میں آئے جو ہی رسول آئے آنے سے پہلے باپ دنیا سے چلے گے رسول پاک سگا بھائی کوئی نے رسول پاک کے جو بیٹے تھے وہ پچپر میں ہی چلے گے اب زہر بات ہے رشتے اللہ نے تین بتائے ہیں باپ تو سر پہ ہے کوئی نہیں سکا بھائی ہے کوئی نہیں پتہ نہیں کوئی کس خیال میں آیا میں اپنی محنت کر رہا ہوں میں اپنی محنت کر رہا ہوں چونکہ مجھے سلح ملنا ہے جناب زہرہ پاک سے میں اپنی محنت کر رہا ہوں تمہاری اپنی نیت ہے مجھے اس سے کوئی غلظ نہیں ہے لیکن جس کو جو ملتا ہے نا وہ نیت ملتا ہے چودہ جو ہے نا وہ نیتوں کے خالق ہیں چودہ نیتوں کے خالق ہیں چودہ نیتوں کے خالق ہیں بندہ گھر سے چلتا ہے نا وہ جانتے ہیں یہ کیوں آ رہا ہے کون سی نیت لے کے آ رہا ہے کس مقصد کے لیے آ رہا ہے تو میرا کام ہے گھنٹی کرنا آپ پتہ اگر تین رشتے ہیں محمد کے باپ سر پہ ہے کوئی نہیں سکا بھائی محمد کا ہے کوئی نہیں بیٹے محمد کے بچ پر میں چلے گے اب کیا بنے گا کیا ہوگا چونکہ دین کا معاملہ ہے تو جب دین کا معاملہ ہے تو دین کا مالک تو اللہ ہے نا خالق تو اللہ ہے نا اللہ نے کہا اگر میں آیت مباہلہ کو نہ بیٹا آیت مباہلہ کو نہ بیٹا تو لوگ کہتے پھر کیا کرے مجبوری ہے جب مجبوری تھی پھر کسی کو کب بٹھانا تھا کسی کو تو بٹھانا چاہا مجبوری ہے رسول کا سکا بھائی ہے کوئی نہیں بچے جو ہیں بیٹے رسول کے وہ بچپن میں چلے گے رسول کا باپ جو ہے رسول کے آنے سے پہلے چلے گے ایسی ہے نا اچھا اب تین ہی رشتے اللہ نے بتائے پھر انہوں نے کسی کو تو بٹھانا چاہا اللہ نے کہا خموش نہیں بٹھا سکتے چونکہ میں نے قرآن میں کہا ہے تین رشتے ہیں اور تین رشتے اللہ بتائے گا ابھی ابھی اللہ بتائے گا ایک رشتہ ہے باپ ایک رشتہ ہے بھائی ایک رشتہ ہے بیٹے اب میں پڑھنے لگا ہوں آئے جھے میرے پڑھنے سے پہلے آپ پہنچ جائیں گے مبہلا میں کیا ہوا چاہا میرے حبیب نے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤں میرے حبیب انہیں کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنی نساء لاتے ہیں تم اپنے نفس لاتے ہیں یعنی مبہلا نے بتلا دیا کہ محمد کا نفس بھی ہے محمد کے بیٹے بھی ہیں یعنی محمد کے بعد یہ نہ کہنا کہ رشتہ دار ملے نہیں محمد کا بھائی بھی ہو محمد کے بیٹے بھی ہو تو محمد کا جانے کے بعد محمد کی مسئلہ جو یا بھائی بھائی بھی گا یا بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھیں بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھیں توجہ ہے جناب مصمون میرا ہے جناب حضرت ابو طالب آج میں اس ممبر پہ حضرت ابو طالب کی آیت ثابت نہ کروں میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا قرآن ابو طالب کی شان بیان کر رہا ہے قرآن قرآن ابو طالب کی شان بیان کر رہا ہے ابو طالب کی ابو طالب کی میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی مولوی میں دم ہے قرآن کی قسم مناظرہ کرے میدان میں آئے یہ فقیر حاضر ہے آیت سے ثابت کروں گا کہ ابو طالب کا مقام کیا ہے آیت سے ثابت کروں گا کہ ابو طالب کا مقام کیا ہے آپ سن پہلی بات کہ اللہ جب دین کے لیے کسی کو ہاتھی بناتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تو وہ محمد کے صرف دین رشتے ہیں یا محمد کا باپ ہے یا محمد کا بھائی ہے یا محمد کے بیٹے ہیں میں نے آیت سے تمہیں بتا دیا حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں قرآنی بیٹے ہیں قرآنی بیٹے تو کہتا ہے قرآن کا مانو ہم کہتا ہے تیری مالک ہے پھر قرآنی بیٹے جو ہیں حسن اور حسین تو کیوں قرآن کہتا ہے اس لیے کہ تیرے بڑوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے اللہ آپ کو سلام جب بڑوں نے کہا قرآن کافی ہے تو پھر قرآن نہیں بیٹے ہیں قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن نہیں بیٹے ہیں کون؟ حسن اور حسین علی کو کیا کہا نفس رسول علی نفس رسول بھی ہے علی نفس اللہ بھی ہے علی نفس رسول بھی ہے نفس اللہ بھی ہے جب مبائلہ میں گئے نا تو نفس رسول ہے شب حجرت محمد کے بستر پر سوئے سے نفس اللہ ہے یعنی نفس اللہ ہے یعنی ثابت ہو گیا نا محمد کے بعد کسی اور دروازے پہ نہیں جانا اللہ کہتا ہے حادی ہم مقرر کریں گے حادی ہم مقرر کریں گے کیونکہ رشتے اللہ نے بتا دیئے اب کوئی چوتھا رشتہ ہے تو لے آؤ میں تو کیا چکا ہوں میں اپنے لفظ واپس نہیں لوں گا کوئی قرآن مجید کی آیت سے چوتھا رشتہ لے آئے ساری زندگی اس کی نوکری بھی کروں گا اور منبر پہ بھی نہیں آوں گا رشتے ہیں کیونکہ یا باپ یا بھائی یا بیٹے اب آؤ ذرا قرآن قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَسُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَإِطَبَئِنَاهُمْ وَحَدَئِنَاهُمْ الٰہِ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ آگے اللہ کہتا ہے سَالِكَ حُدَ اللَّهِ شَحْدِي بِهِ مَنْ يَشَا مِنْ عِبَادِهِ اللہ کہتا ہے جنہیں ہم نے ہدایت کی جنہیں ہم نے ہدایت کی جو ہم نے ہاتھی بنا کر بیجے مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے وَلَوْ أَشْرَكُمْ لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا قَانُوا شَعْمَلُونَ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی شرک کریں ان کے امان زائیان جنہیں ہم نے ہاتھی بنایا جنہیں ہم نے ہاتھی بنایا اگر ایک لمحے کے لیے بھی شرک کریں ایمان سے خارج ایمان سے خارج اللہ کہتا ہے اللہزین آتیناہم القتاب ہم نے نبیوں کو کتاب دی وَالْحُکْمَا حُکم بھی دیا وَالْنَبُوَتَا نبوت بھی دی شریعت بھی دی فَأَيْيَقْفُرْ بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُوْ بِهَا بِقَافِرِينَ اللہ کہتا ہے ہم نے نبیوں کو نبوتیں بھی دی رسالتیں بھی دی ایک نبی کی بات نہیں ہم نے نبیوں کو نبوتیں دی رسالتیں دی شریعتیں دی حُکم دیا کتابیں دی اب اللہ کیا کہتا ہے جن کو ہم نے نبوت دی ان نبیوں پر فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا ہمارے پاس ایک توم ہے جو نبیوں کی نگرانی کر رہی ہے ہمارے پاس ایک قوم ہے ہمارے پاس ایک قوم ہے چونکہ نعرہ جو ہے نا ٹیم نہیں ہے میرے پاس ٹیم نہیں میں آگے بھی جانا ہے پھر بعد میں مارا ہے ہمارے پاس ایک قوم ہے چونکہ مواد میرے پاس کافی ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو مواد کی کمی لے کیا تھے یہ ہے قرآن فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا ہمارے پاس ایک قوم ہے ہمارے پاس ایک قوم ہے جو قوم کیا کرتی ہے آتم سلے کے رسول تک آتم سلے کے محمد تک ہر نبی کی وہ نگرانی کر رہا ہے ہر نبی کی وہ نگرانی کر رہے ہیں ایک نبی کی نہیں ایک نبی کی نہیں ہر نبی کی وہ نگرانی کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس قوم ہے وہ ہمارے پاس قوم ہے وہ ہے کون وہ جو قوم اللہ نے مقرق کی نبیوں پر رسولوں پر کتابوں پر شریعتوں پر جو شریعت کے نگران ہیں جو شریعت کے نگران ہیں جو نبیوں کے نگران ہیں اللہ کا قوم اللہ نے مقرق کی بکافرین وہ ایک لمحے کے لئے بھی انہوں نے کفر نہیں دیا ایک لمحے کے لئے ایک لمحے کے لئے بھی ایک لمحے کے لئے بھی انہوں نے کفر نہیں کیا یہ کون ہیں یہ نگران ہیں یہ نبی نہیں نبیوں پر نگران ہیں جن نگران نگران ہیں نبی کی شریعت کے نگران نبوت کے نگران رسالت کے نگران میری سیڑھی بن رہی ہے لفظوں کا زامن میں ہوں اللہ کہتے ہیں فقط وکلنا بس ہم نے نگران مقرر کیے نگران مقرر کیے جو آدم سے لے کے محمد تک ہر نبی کے نگران ہیں ہر نبی کے نگران ہیں وہ ہے کون وہ ہے کون سر پر قرآن رہت کے بتا کیا محمد کی نگرانی مکہ میں ابو طالب کے سوادی سنے گی سر پر قرآن رکھ کے بتاؤ رسول پاک کی نگرانی جناب ابو طالب کے سوا کس نے کی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے نگران ہم نے بنائے وہ ایک نگران نہیں وہ ایک نگران نہیں ایک نگران نہیں اب یہ آیت بتائے گی کتنے نگران ہیں وہ ایک نگران نہیں اللہ کہہ رہا ہے جو بھی نگران ہیں وہ جتنے بھی ہیں قوم اللیسو بہا بکافرین ایک لمحے کے لئے بھی انہوں نے کفر نہیں کیا ایک لمحے کے لئے بھی کفر نہیں کیا اللہ کہہ رہا ہے ایک لمحے کے لئے کفر نہیں کیا تو رسول کا قلمہ پڑھ کے کہہ رہے اللہ کہہ رہے ایک لمحے کے لئے بھی ایک لمحے کے لئے بھی انہوں نے کفر نہیں کیا اُلَائِكَ الَّذِينا ایتھے آؤ نو اب جنابِ حضرت ابو طالب ابو طالب میں نے کہا نا ابو طالب اُلَائِكَ الَّذِينا حَدَاهُمُ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی آپ ذرا ترجمہ پڑھ پہلی آیت جو میں نے شروع سے پڑھی اِنَّكَ الَّا تَحْدِي محمد تو ہدایت نہیں کرتا انہیں اللہ ہدایت کرتا ہے انہیں اللہ ہدایت کرتا ہے اُلَائِكَ الَّذِينا حَدَاهُمُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اللہ نے ہدایت کی بندوں نے نہیں بندوں نے نہیں اللہ نے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اُلَائِكَ الَّذِينا حَدَاهُمُ اللَّهُ یہ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے فابِ حُدَاهُ مُقْتَدِ یہ قرآن ہے قرآن ہے بحاری کی روایت نہیں بحاری کی روایت نہیں بحاری کی روایت نہیں قرآن ہے فابِ حُدَاهُ مُقْتَدِ اللہ کہتا ہے جن کو میں نے ہدایت کی اب تمہارا حد بنتا ہے ان کے دروازے پہ جا کر ہدایت کی بھیگ مانگو اب تمہارا حق بنتا ہے ان کے دروازے پہ جا کر بھیگ مانگو توجہ یار توجہ بڑی مہربانی توجہ 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 میں نے یار یہ بھی کہا ہے کہ نعرہ بھی ہے نا کیونکہ میں نے آگے جانا ہے وقت تھوڑا ہے مواد زیانہ دینا چاہتے ہیں توجہ یعنی فابِ حُدَاهُ مُقْتَدِ فابِ حُدَاهُ مُقْتَدِ اب تمہارا کام ہے ان کے دروازوں پہ جا کر ہدایت کی بھیگ مانگو بڑیت اللہ سے مت مانگنا ورنہ تاغ توجہ جائے گی فابِ حُدَاهُ مُقْتَدِ فابِ حُدَاهُ مُقْتَدِ اب تمہارا کام ہے ان کے دروازوں پہ جا کر ہدایت کی بھیگ مانگ اور جن کے دروازوں پہ جا کر ہدایت کی بھیگ مانگنی ہے اس کے مطلق کیسے کہتے ہیں کامانی پڑا فابِ حُدَاهُ مُقْتَدِ فابِ حُدَاهُ مُقْتَدِ قُلَّا أَسْعَلُكُمْ میرے حبیب جو تُو نے عجرِ رسالت مانگا تھا اب میں ہستیاں بتانے لگا ہوں کہ جو اللہ نے کہا فقد وکلنا وہ ہمارے پاس ایک قوم ہے وہ قوم کون ہے وہ قوم بتانے لگا وہ قوم کون ہے جو نبیوں پہ نگران ہے رسولوں پہ نگران ہے نبی کی شریعتوں پہ نگران ہے قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَنْ عَلَيْهِ عَجْرَنْ میرے حبیب جس کا تُو نے عجرِ رسالت مانگا تھا امت سے جو تُو نے عجرِ رسالت مانگا تھا وہ عجرِ رسالت کیا تھا وہ عجرِ رسالت یہ تھا کہ وہ جو قوم ہے وہ جو قوم ہے وہ نبیوں پہ نگران ہے وہ نبیوں پہ نگران ہے اس کے لئے تُو نے عجرِ رسالت مانگا اب کس کس کے لئے عجرِ رسالت کس کی موطت رکھ لیے ان میں پہلا علی ہے پہلا علی پہلا علی تفسیر قرر منصور علامہ جرام دن اہل سلط تفسیر کبیر علامہ فہودین راضی جاؤ جا کے تفسیریں پڑھ لینا تفسیر مذری قادی سناولہ پانی پتی یہ سب نے لکھا کہ جب یہ آیت آئی رسول میں عجرِ رسالت مانگا کہ مبدد کرنی ہے ان سے ان سے مبدد کرنی ہے جن سے مبدد کرنی ہے ان میں پہلا ہے علی دوسری ہے زہرہ تیسری ہے حسن چوتے ہیں حسین اب پتہ چل گیا فقط وکلنا اللہ کہتا ہے ہمارے پاس ایک قوم ہے ہمارے پاس ایک قوم ہے جو نبیوں کی شریعتوں کے نگران ہیں جو نبوت کے نگران ہیں جو رسالت کے نگران ہیں جو رسالت کے نگران ہیں اچھا یہ عجرِ رسالت کیوں مانگا عجرِ رسالت کیوں مانگا اس لیے وہ جو نگران تھے نا نگران جو نگران اللہ نے مقرر کیے ان ہوا اللہ ذکرہ للعالمین تاکہ ان کا ذکر عالمین میں رہے عالم میں نہیں ایک جان میں نہیں ایک جان میں نہیں عالمین میں رہے عالمین میں رہے ان کا ذکر عالمین میں رہے ارے عالمین کیا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین حمد ہے علماء کے لئے جو عالمین کا رب ہے ورار صلی اللہ علیہ رحمد العالمین محمد ہے رحمد کس کے لیے آلمین کے لیے انہواللہ ذکرہ للعالمین یہ جو اللہ نے قوم قرر کی ہے نا ان کا ذکر آلمین میں ہے اب کہہ دوں جمعہ نتیجہ دے دوں یعنی جابتہ کے اللہ کی رمو بیت ہے جابتہ کے محمد کی رحمت ہے جابتہ کے ابو طالب اور علاقہ ابو طالب کا ذکر ہے توجہ ہے جنب تب تک ابو طالب اور ابو طالب کی اولاد کا ذکر آلمین میں باقی ہے جی جب تک اس کی رمو بیت ہے یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا ذکر ان ہوا اللہ ذکرہ للعالم تاکہ ان کا ذکر آلمین کے لئے آلمین کے لئے اب جب تک اللہ کی رمو بیت ہے جب تک محمد کی رحمت ہے تب تک ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا ذکر باقی رہے گا پھر کہتے ہیں جناب حضرت ابو طالب نہیں کلمہ نہیں پڑا قرآنیں پڑھنے لگوں جو تم نے کہا تھا کافی نہیں وہ پڑھنے لگوں اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ایمان نہیں لاتا لا یومنو جو ایمان نہیں لاتا جو غیر مومن ہے اللہ کہتا ہے قَذَالِكَ يَجْعَلَ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى اللَّذِينَ لَا یومنو اللہ کہتا ہے جو ایمان نہیں لاتا میں اللہ اس پہ رجز ڈال دیتا ہوں میں اللہ میں اللہ اس پہ رجز ڈال دیتا ہوں کس پر جو ایمان نہیں لاتا جو ایمان نہیں لاتا تم نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑا تم نے کہا کلمہ نہیں پڑا اللہ کہہ رہا ہے میں رجز ڈال دیتا ہوں اب رجز محمد سے دور یار بیٹھ کے ہونا چپ کر کے بیٹھ کے ہونا رجز محمد سے دور اب قرآن کیا کہہ رہا ہے جو ایمان نہ لائے جو مومن نہیں جو ایمان نہیں رکھتا جو ایمان نہیں لاتا جو خیر مومن ہے جو مومن نہیں اللہ کیا کہتا ہے میں اس پہ رجز ڈال دیتا ہوں اب رجز ہے آل محمد سے دور جب رجز آل محمد سے دور ہے تو رسول ساری زندگی کھانا کہاں سے کھانے رہے ہیں مسلمان دکھ صرف اس بات کا ہے کہ تو نے رسول کو نہیں مانا مان جاتا مسلمان بیٹھنا آلی کی جنگلوں میں نہ جاتی آل محمد کا گھر جو ہے یہ سارا گھر کریم ہے جسے بھی دیکھو نا وہی رحمت للعالمین ہے لیکن ان کریم گھروں میں جس کا کرم سب سے جنا ہے اسے اب باس کہتے ہیں عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ تیرے آٹھویں امام کے پاس ایک شخص آیا آگے کا مولا میری فلان حاجت ہے جو غازی کے مرید بیٹھے ہو جو علم کے نیچے چراغ جلاتے ہو نا باب الحوائج علم کے نیچے چراغ جلاتے ہو غازی کے مریدوں سے میں بات کر رہا ہوں تیرے آٹھویں امام کے پاس جب وہ شخص آیا ہے کہ مولا میری ایک منت ہے مولا میری ایک حاجت ہے مولا وہ پوری نہیں ہو رہی ہے مولا سے کہہ کے چلا گیا خواب میں مولا ملی وہ بندہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میری وہ حاجت پوری نہیں ہوئی حسین کے ممبر پہ کھڑا ہو تیرے آٹھویں امام نے کہا عباس سے کہہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا امام آپ ہیں غازی امام تو نہیں اتنا کہنا تھا تیرے مولا نے کہا غازی کے سینے میں کل دو حسرتیں تھی ایک حسرت تھی کہ مجھے لڑنے کی اجازت مل جائے دوسری حسرت تھی کہ جناب سیدہ سکینہ آلیہ کے لئے پانی پچا سکیں دونوں حسرت پوری نہ ہو سکیں وہ دونوں حسرت سینے میں لے گئے دریا کے کنارے سو گیا ہے تیرہ آٹھویں امام کے تک وہ دن اور آج کا دن ہم آل محمد عباس کی رضا دونتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ غازی کسی کے لئے سفارش کریں آل محمد لا قبول نہ کریں عجرکم اللہ عجرکم اللہ جب آئے ہیں نا مولا غازی اپنے خیمے میں تو فضل کی ماں چڑپ کی کہتی ہے یا تو مجھے مدینہ پچھا دوں یا میں یہاں سے جا رہی ہے کہ کیا ہوا رسول کی بیٹی ہے جنگلوں میں علی کی بیٹی ہے جنگلوں میں اور تو مدینہ جائے گی کہ غازی تو خود انصاف کر سکینہ ہر خیمے میں ایک مرتبہ گئی ہے تیرے خیمے میں تیرا مرتبہ آئی ہے اور جب آئی ہے ناہم خالی مشکیدہ اٹھا گئے مجھے کہتی ہے فضل کی ماں غازی کو کہنا میرا سگر کے لئے پانی لائے میرا سگر پیاسا آئے آئے تو کر لے یار یہ سینہ تیرا پیارا ہے یہ گوشت کا چکڑا ہے آئے ضرور تم سینہ پہ ہاتھ مار میں محمد کے گھر کی کہانی پڑھ رہا ہوں اتنا کہانا مولا غازی نے مشکیدہ لیا جناب سکینہ کو ساتھ لیا سامنے ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے تھے مولا حسین جونہی حسین نے دیکھا نا جناب سکینہ کو اور جناب غازی کو آتے ہوئے دیکھا مدینہ کی طرف چہرہ کر کے حسین نے کہا نانا میں غریب ہو گیا ہوں عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ نانا میں غریب ہو گیا ہوں جونہی آیا ہے نا غازی تو جناب سکینہ نے کہا بابا چاچا غازی کو اجازت دینا میرا آسگر پیاسا ہے مولا حسین نے کہا سکینہ تیرا آسگر کیا لگتا ہے کہ میرا بھائی لگتا ہے حسین نے کہا آباس میرا کیا لگتا ہے کہ مولا تیرا بھائی لگتا ہے کہ سکینہ تیرا آسگر کی عمر کتنی ہے جو عزدار بیٹھو یار پرانے مجھل کا عزدار بیٹھو سکینہ تیرا آسگر کی عمر کتنی ہے کبابت چھو ماں کا غازی کے عمر کتنی ہے کبتی سال اس میں سہنے رو کے سبینہ بھیج تو رہی ہے کہی ایسا نہ ہو نہ تیرا صغر بچو نہ میرا عباس عجرکم علالہ عجرکم علالہ آیت اللہ قبلہ قاسم خوئی آلاللہ مقامہ عالم ربانی یہ جب بھی مولا سرکار غازی وفا کے مزار پہ جاتے تھے نا زری پہ تو زری پہ کھڑے ہو کہ دو سلام پیش کرتے تھے پہلا سلام السلام علیکہ یا شباب الحسین اور حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام السلام علیکہ یا حجاب زینب اور زینب کا برکہ تجھ پہ میرا سلام اللہ جانے عزہ دارو حسین نے عباس تو کیسے بجا حسین نے عباس کو قریب بلایا جب عباس سوار ہوئے نہ حسین نے کہا عباس نیچے اتر جب عباس نیچے اترے نہ یہ علامہ علی نکن کا جملہ ہے جب عباس نیچے اترے حسین نے قریب نو کر کے کہا عباس تو جا رہا ہے تو چلا جائے گا عباس اتنا بتا میں جنگل میں جنگل میں بینوں کو لو کر کہا جاؤ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ حسین نے جوی عباس چلے حسین نے تلوار لے لی نیام سے تلوار لے لی کہ مولا تلوار کیوں لے حسین نے کہا عباس میری بات سو میں مجھے تجھے کہا لڑنا نہیں عباس نے کہ مولا تیری عزت کی قسل میں نہیں جنگ کرتا مولا مجھے تلوار دو تلوار ہو دشمن پر روگ رہتا تلوار دو حسین نے کہا لے جا تلوار لیکن اتنا یاد رکھنا جو زخن تونے شامیوں کو لگانے ہے بدلے میری زینم کو دونے ہنگو بدلے میری سگینہ کو عزدار ممت آگیا جم شام والی بی بی بازار شام میں آئی مسلمانوں سے چابر مانتی رہی سکینہ روگ کرتی رہی بابا بی میرا مارا دیا تمام چھے بھی میں کھار رہی حجر امال اللہ وسیع علم اللذی بظالم ایم قلب ممین تشریف تین قاتلانے حسین بلانے قاتلانے حسین بلانے صلوات اللہ 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 آج کی رہان شکریہ 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 میں نے مولا نے سناعت کی حصوں میں تقسیل کیا ایک حصہ عفادت کے میں ایک حصہ صحابہ کے ساتھ ایک حصہ حل بیعت کے ساتھ پتہ جلالی کی بیٹی کو واضی مفضہ میرے بھائی کو ایم بلا بلا آگے ہم بیفر مات حسین کیا تقسیل کی ہے مولا مولا ایک حصہ عبادت کے لیے ہے ایک حصہ صحابہ کے ساتھ ایک حصہ اہل بیعت کے ساتھ رو کے لگے میری بیعت ہے میری آخری رات ہے میری میرے دارش محمد نے حصے کلچار ایک حصہ عبادت کے لیے ہے ایک حصہ صحابہ کے ساتھ ایک حصہ اہل بیعت کے ساتھ ایک حصہ صحابہ مجھے زینب کے ساتھ میرا بھائی صبح ہوگی لوٹی پھار جائے گی میں تمہیں سامنے بٹھا گیا کہ میں دیکھنا چاہتے ہوں پھر پتہ نہیں ملاقات وہ نہ ہو حلال اتنے نافر کہتے ہیں ہم صحابہ کو بٹھا کر کے حسین فرماتے ہیں اے نسان اے میرے ساتھ لو میں تم پہ واضح قادر میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے فیرم کے پیاسے ہیں تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے حبیب حال کے کہتے ہیں زہرہ غلال اگر آج ہم چلے گے کل خریب امان کو کیا کیا گیا زہرہ غلال ہمیں کیوں پہتا ہے زہرہ غلال ہمیں پہتا ہے تم میں ہماری ضرورت نہیں ہمیں تمہاری ضرورت زہرہ غلال ہمیں اپنے سے جزانہ کر ہم تیری ماں کو کیا گیا گیا کر کر امانت کا حبیب خود دعا گیا ہے ہمیں پہتا ہے ہمیں پھاکے بڑے چپکے کے ساتھ حسین آئے میں سے نکلیں حسین بادشاہ نے مکن کی طرف سفر شروع کیا کہتے ہیں بڑے بڑے آستہ آستہ قدموں کے ساتھ میں پیچھے چلے چلے کیا کہ یقین حسین نے مسئلہ کیا کوئی پیچھے آیا ہے مر کے کہتے ہیں حسین نافے میں نے دونے گلائے دونے نہیں کہتا ہم اللہ اللہ دشمن زمانہ ہے میں خود پیچھے آگیا ہے حسین فرماتے ہیں آجانا آپ نے پیچھے آگئے ہو آو میں ساتھ چلو نافے میں نے اس جگہ پہنچ کے حسین نے مجھے کہا نافے اس جگہ پہ پھرچانتے ہو میں نے کہا کہ ملہ 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 مجھے نہیں بتا حسین رو کے فرماتے ہیں اسے گھوڑ سے دیکھ دے کل اس جگہ میرے اکبر کو بٹسی لگے گے کہتے ہیں پھر آگے چلے پھر رو کے فرماتے ہیں حسین نافے اس جگہ کو پیچھانا مولا یہ اس جگہ ہے رو کے حسین فرماتے ہیں اس جگہ پہ حسین کا یتیم زندہ ہو ہو گھڑ گھڑ جائیں نافے کہتے ہیں پھر آکے بڑھے ایک جگہ پھر آکے حسین بیٹ پہ پھر پھر اٹھے پھر بیٹ پہ پھر میں نے کہا مولا یہ مسیبت کی جگہ ہے یہ کون سے جگہ ہے رو کے کہتے ہیں نافے وہ یہ جگہ وہ ہے جہاں کل میں آگا سی نافے کہتے ہیں خود در آگے چلے آگے آگے ہیں شیف نیچلی جگہ کی حسین کہتے ہیں یہاں رو جا میں وہاں رو گیا حسین نے شیب پرے نافع کہتا مجھے نہیں بتا تھا اندیرہ تھا مجھے نہیں بتا تھا کون تھا مجھے گفتگو کی آواز ہے میں نے مصموص کیا حسین کسی سے گفتگو کر رہے ہیں جب واپا سائے میں پیچھے چلا میں نے رو گیا مولا اس نے شیب پرے کیا تھا آپ کی سر سے گفتگو فرمارے تھے رو گیا حسین ورنہ کے نافع انہیں شیب وہ جگہ ہے جہاں کل میں سرسا کرنگا سر میں نے کھڑا اٹھائے گا میں نے کہا نافع کہتا میں نے مولا یہ تو بجھے سمجھ آگیا وہ نشیب آبا قتل گا ہے یہ تو بتائیں اس نے ہندے دیتے ہیں اس نے شیب پرے کفتگو کیسے کہا رہے تھے رو گیا حسین ورنہ کے نافع تجھے نہیں بتا تھا میں اکیلہ نہیں تھا میری امہ زہرہ پان کھوڑ کے پانوں سے مقصہ آجائی تھی رو رو گیا رہی تھی ازمین نے قرب را میں نے کھڑیا بیس بیس کے پالا بلا تحییر سید رضا سید علی رضا شاہ صاحب کہ وہ صاحب محمد علی محمد امیان فرمائے اور ان کے فوراں مراد زاکریل پیر سید عقیاسی رضا سبیر شبیہ طبور سے شدادہ علی اکبر علیہ السلام برامت فرمائے کہ رضان علی اکبر بہی 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 استہاستہی شہر غلب آمد una علی اکبر بہت کرنا ہے جسکل آمد 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 کہ ide ری Rules أنا Real بِعَلِي يَا مَوْلَتِ يَا خَاتِمَتُ عِسِنِينِ اللہ لَوَانِ أَسْأَلُكَ بِحَقِ عَاسِيَ الْحَبِّ مَذَالَمْ عَاسِنِ فِي عَذَاءِ الْحُسَيْنِ علیہ الصلاة والسلام یا رب الحسین بِحَقِ الْحُسَيْنِ عِشْبِ شَلَى الْحُسَيْنِ بِظَهُورِ الْحُجَةِ الْكَامِ علیہ الصلاة والسلام سلوات صاحبان بولاندوال بانی اشرا اراغرین اینمن دیئے کابش و کشش محنت و سعیو جمیلہ تمام عمال حسن دیئے قبولی تواسطے ملکیس حلمات اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد پرمول کی چونکہ کافی زیادہ دوہماں اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد اور کوئی دماؤں تسی بھی اپنا ذہن سے لگے گے اپنا ذہن میں لگے گے بھی رسپاہ کچھ ہوں تو تمہاں دماؤں تھی قبولت واسطہ بھی ملکے صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا جہاں جہاں تھی جتنے مومنین و مومنات بیمارین تباہ بیمارانی شیخ آیا واسطہ بھی ملکے صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور دنیا جہاں تھی جتنے مومنین و مومنات بے گناہ کہت تمام بے گناہ کہت بازیابی اور احیابی بھلکے صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ بلکش کر کے ایک صلوات واجبت سمجھ کے اپنے بار بار مولا دی آمدو سلامت دی بہستے سارے صاحبان اللہ محمد محمد اعوذ باللہ بسم اللہ بہستے سارے صلوات اللہ محمد بہستے سارے صلوات اللہ بہستے سارے صلوات اللہ بہستے سارے صلوات اللہ محمد بہستے سارے صلوات اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہستے سارے صلوات اللہ بہستے سارے صلوات اللہ بہستے سارے صلوات اللہ بہستے سارے صلوات اللہ محمد مجھے 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 مجھ ذکر کے کس کسڑیاں پر تچائیں بیٹھیں گھڑیاں پر تداراں لیکن اسی دیاں بیاناں نالائے کے دلیاں بازاراں چو چو چماتوں کر کے ہائے حسین کر کے دست دیاں مالک سٹھ چو چو سو ساتھ بات جوا رہے ہیں اسی جزید نالائیں اسی حسین نالائیں میں سنسکروں بھائی کوشش کرتاں میں ایک وینڈ کرناں اسی دکھنوارے فریشتریاں دست دیاں جو ساٹھ چو سو سال پاتھ لکھی مظلوم دانا حسین اپنے حسین ہے زالالانا یزید اپنے مابیہ ہے اسی دکھنوارے فریشتریاں اسی دکھنوارے فریشتریاں مالک سٹھ چو 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 خلدے دیاں جو اسعید تھے بے کے ہائے حسین کریے لکھانا لے فرشتے لکھنے سن ساٹھے چوتھو سو سال بعد جڑا گلیاں مالا چوتھنچ بے کے ہائے حسین کر دے اے عزالہ نالنے اے مظلوم نالنے ترہ جوان کربلاہ دی میتان چلسے جنا کافی دفائے جاز مگی ہے بہت دے بارد جاز ملی پہلا جوان اے جس نو حسین تا یوسف پاکھا بھی دے یاین جوناز ہجی دے تھوڑی دے باد آزالہ سنسیں دے میں سن سن ہوں آیا میں آپ نکرنا نال نابچہ سنینینین ہیں پردستانیاں میری آیاں بینا میری کال دیا دائید کھر سنینین چھوٹے بچے بچے چھوٹے بچے بچے دے امامہ دنال آلن سبت آکھ آدن کیونکہ بچے جو دن دن روزانہ دین ہے روزانہ دین ہے جو گر سنین راج میں گلیاں بارداراں چوترستے آمدین نہیں تو ماما مادر اما چلونا گھر چلیئے تو ماما فردستین میرا مدر تھوڑی دیر دیر بارد حسین علی علی وردی آزازہ میں صدق کے مام میرا مدر سورسکے جو جامعا مادر ایک خوش آزازہ بابیر کھول آئے بابا میں نے آزازہ دے فرمایا اللہ اکبر انصاف نہ ہو کیتا بابا گم گم فرمایا میاں بطر انصاف چاہ کر پتروں وے اٹھارہ سارنا دا وہ جڑے جمعان علیہ لے بیتے ویاد پتروں وے اٹھارہ سارنا دا اور دیتازی دازی ماسو پہلان دیووووے پیو ہووے ستمنجہ سارنا دا وات ہاتھارہ سارنا دا پتر ستمنجہ سار دے بڑھڈے پیوکوروا موڈ دیی جا 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 وگے دو جیان جنابی کا سن نو بار اجازت دیئے تو نو بار بار درمان نال لائے کیا نشاہ سادا تو میری سین سے فرمایا سین تو امام ابن امام ہے اتنا بچنا جاننیاں کیا میری نصیبی شہیدی ماں بڑھنا کوئی نہیں میرے امام جملہ شہیدے بڑھ جائے جائے کیا دے بڑھ جائے ماں شریف ہوتییاں بڑیاں پیاریاں کاسا سے جاننال میرا ایک نہیں میری دو 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 سانوں دے نہیں میرے بیرا حسن دی نشانی مکتیے دعا پر تیسج میری دی بے باہو میں بسم اللہ میں بلک گا ہی آگے بہت بڑھ جائے آگے بہت بہت باہت بڑھ جارا پا سی پر تیسرینں کے ساتھ پاس حسین باد سرا سکھولا ہے حسین پولاؤ میں اجازت دی نہو جو میون میں دہلے پاس آجا ہوں تا فرمائے باس کمری فوج دا جانے لے تینکی میں ہی جا جا دے وان نازار جمین و شمالان ایک واری سچے وے کھان وات خبے وے کھان تیوے کیا دل مولا میں دستا سئی اور فوج ہے کہ دیڑی میں اندر نہیں لائنا میں صد کیوں ہوں مولا یادی رمزان تیرے بابا غرف لگیے مولا میں تلوار چاہتے سب سب پہلے تو منا کی دا تو اکھیا پاس لڑنا نہیں تمہیں چکر گیا جن اکلا تزاکا میں ایک بڑھ دے نصر سناب دے حوالے پہ کردہ مولا بات کیا ایتھاوی رجوع میں تیرے ہمیں دنکی دیا مولا میرے بانی کر چار پر آ رہا مدینہ چون کونیا کھڑ کے سپارہ دینے مویخ دنکی جو رکھ دے جو حسین دنانا شہر چھڑا مولا تو اکھیا پاس لڑنا نہیں تمہیں چکر گیا مولا باتاس لحال مری بین اگر گر 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 Hub Sonic میں تیرے ہمیں دنکی کردہ رہا خرج را روک ہے میں تیرے ہمیں دنکی کردہ رہا کربلا نے چاہدے چھئے خیمیں پٹائیں مولا میں تیرے ہمیں دنکی جن اکوری اجازت دے میں ایے کیا کیڑا جھنا زینبور جا رسوں میں اور خیمہ پٹوائے میں سکر��안 کوشش کردہ ہمیں بھئی کوشش کرتا ہوں ہی مولا میں تیرین ملتن کی تھیا تو آنکھیں پاس نے لڑنا تیمہ چھپ کر گیا مولا وقت ساتھ پانی پانی دویا میں تیرین ملتن کی تھیا اٹھا آئیے میں ملتن کی تھیا نو آئیے میں ملتن کی تھیا مولا اجدہ آگئی اجدہ میں ملتن کر دا مولا جائے 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 دنی پھر اتنا دسخار جائے نہیں لڑنی جانگ کر پڑ دی میک میں کیوں جرنائل بڑھائی میں کس ہمج کے پتر بے گانی ماندہ میرا حوصلہ کی مجموعی اب آس مولا اپنے خیمے چاہے بڑی جلی دنی نال وینڈ کر اب آس مولا اپنے خیمے چاہے چھل کیا ہے کنال کے درون سین کے لبابا ماں فضل دی تیار کری نال دو دیاں بھی غازی پچھا ماں فضل دی کدیری تیاری آئی فرمایا نجف پہ میں دیاں تیرے بابِ عدی نو گلے لے آوازیں میرے جن دیاں تیرے بابے نو گلے لے فرمایا کیا کر آیا آج زندگی جب پہلی باری کمپڑے ہیں جو حسین باد شادی چونس سانی بطور میرے خیمے دی آئیے فرمایا جب پہلی باری آئیے تو میں قرآن پڑ دی رہی دو جی باری آئیے میں قرآن پڑ دی رہی چونس بانجمی آخر نامی بار جدن سیجا دی آئیے یہ نا کہ میں قرآن پڑ دی رہی دو جی باری کھلو 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 محمد جدن تھکھ دو جی باری تو باتش منت تم تکر کے آ دی میرا اللہ شادہ قریب کوئی نا آوازیں میں سکتون بھائی بھائی ایٹی قریب سکینہ 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 پہلے پہلے کنیزہ تو ڈٹھا سو حسلے چھ رہیے بینہ ڈٹھا سنیں گبرائی دیاں ڈٹھا سو موت مین رہیے ذکر دیکھ سمیں جگر علیہ دی دی نگاہ بر جائیں آج پہ یہ زندگی چھ پہلے باری امیر پیو دی دی دے ہاتھ بر جائیں آج سامنے جڑ گئے رو رو کے پیادی میرے پیو دیاں نوان آج زینب گریب ہو گئی جڑے پر کینی زمانہ تا میں وعدہ کی تا ہی آج میرے مہان موگ گئے صدقیوں کمام ماتم گار کے رو بھئی صد مذبیچ ماتم جائے آج نیجے روڑا دیواز کدن روڑا ہے اب پاس تا موت منگی میں دے چھوڑی تون جانے میں دان جانے میں جانا تے شام جانے لیکن جوانی دا واس تا اکوری گھوڑا کنا تے اندرو مگا کیوں سیدہ دی فرمایا تیریاں شکلانچ بابا دستا ہے ویکھنا چاندیاں بابا علی گھوڑیاں تے کی میں چڑھ دا صدقیوں کمام سیدہ دی دا حکمان کی عباس گھوڑا کنا تے اندرو مگا گھوڑے دے کول چڑن واس تے گیا جو عباس دی چیخ نگلیا علی دی آلیا دی دھوڑ دی ہو یا یا اپاس رنہ کیوں میں روڑ کیا دے گھوڑ پر پی روین دی اگے جدن گھوڑے دے کول سوار انباس دیاں لے اک پاس اکبر آوے لے اک پاس اکبر آوے لے اک پاس اونو محمد رکابایاں پکڑ دینا آج ایڈا گریب ہو گیاں استاد نو چڑھا ونالا کوئی نئے ذکر دی کا سمیں عباس گال کی تی دو میندیا لے ہاتھ تھائے نا رکابا جھا چپا کیا دی چاچا چاڑے آ دی چڑھا ونالا بشملا کرا بھائی بشملا کرا چیک لکھ لی علی دا شیر پوتر نے دے دی تیک لائے کہ گھوڑے دی دین دی دی نت بڑھے عباس گھوڑا ٹوڑے پہلا چکر لائیا بی بیاں ماتم کیتا دو جا چکر لائیا بی بیاں ماتم کیتا تری جا چکر گازی دا گھوڑا پیالیں لے جاؤں سالان دی بچی باج بھئی گازی دے گھوڑے دے کے کھڑ گیا دی چاچا منت بھئی کر دیا یا زین چھوڑ دے یا میدان دور جا کیوں سے یزادی فرمایا چھوٹیاں پیو دے دوکھ نہیں بے کھڑوں دے چاچا تیرے گھوڑے پہلا چکر لائیا میرا گریب آبا تری واری اٹھیا تری واری موند بار مٹی دے جڑے آیا پہ رو 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 بیاد ہے میرا اللہ ہونے گریب ہو گیاں صدقیوں کو آبا ساخری جملہ دے دعا ہو نہیں سکتا کہ تیوش ملا کرا میں ہزار دفعہ کھا رو رو کے بیاد ہے میرا اللہ ہونے گریب ہو گیاں ہونے سکتا کہ چھوٹی بطول تے پاسنا مننا سیزادی دا حکمان کے پاسنے گھوڑا ٹو رہے لالے موسیالیاں اچان قدمہ دے گازی دا گھوڑا پہنچے جو فزا دے وین بھولان دوئن گازی گھوڑا روک یا سین مٹیاں دے جڑ پہیاں اتباس نگاہ کی تی اٹھارہ سالہ دے پہنڈ دے وان کھلے ہوئے نا رو دیو رو رو کے بیادی بینی دا مار سلامت رائے تیو منات مشیر تلائیوان کیڑی کال ملنے زیوار آئیو قیدیاں والے کی میں پامن ہے نا سمجھائی مان جا رو دیو رو کیا دی کی میں ٹو رو لائے سوڑیاں گلیاں میں اچھا تے بہرے کو ٹو رہا کے بکھائی مان کی میں بولنا نال رو رو کے بیادی بینی دی دیاں ہوگی میں شراب نال بلستا تشریف رکھیں کہ جہاں تک آگواہ جاری ہے آپ سے گزارش ہے کہ پندال میں تشریف لے آئے ہیں ساری رات آپ نے جس وقت جس ازان کا اگزار کیا ہے اس کا وقت ہو چکا ہے آئے ملکے اشتزادے کی ازان سنیں جو مجسم شبیح رسول تھا تبوت والے مومنین سے پھر گزارش ہے کہ جب تک زاکر صاحب نہ کہیں زیارت لے کے پندال میں نہ آئیں جب زاکر صاحب اشارہ کریں یا فرمائیں تب آپ نے زیارت لے کے پندال میں آنا ہے پہلے ازان علی اکبر ہوگی پھر تبوت آئے گا بلا تحیر ملتمسو سید آدھا ویسے زرزیلی صاحب سے کہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح سید نے گربلا میں ازان دو کالو امنا للہ کالو امناにパ Uno کالو امنا یا کالو امنا ممبکہ عللہ حسنین 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 جو غریب دی اذان چھنانی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے اچھی سارے رل کے لوگ یہ زدار رہا رہا یہ اس میں ہاتھ رکھا ہے بھئی اس میں ہاتھ رکھا ہے ڈائے نبو اٹھائے میں جو میں نے زدار رہا رات دا ٹائم میں دو غریب دیگر بدے پہنے اس دو بعد میں اذان چھنانا ہر دی تھی ہے ہر دا خیمہ اذان دار رہا بسے بھئی جتنے اذان دار آگے بس پریس بس ڈیسٹر اوف نہ کرو مہربانی کری گا جیتے جیتے جگہ مل دیئے اتھائی اتھائی بھائی جو کیاں کھڑ جو ہر دا خیمہ بھئی ہر دی تھی ہے بابے دے سامنے نا سامان والی گڑ کھولی بھائی تھی اگلی سطر تبی کیا ہے کی میں بباس آئے نکل دیئے تے ایک چادر جا کیا دیئے بابا اے جیری چادر اے نا میں نے سین زینب دیتی ہے مرحبا مرحبا ماتنی مظلوم دا مرحبا تے بابا اے جڑا برکا اے نا اے میں نے امیں کل شموں میں دیتا ہے تے ہو رہا دا بھائی انہاں دے خیمج کیوں گئی تے انہاں پتہ نہیں ہو میرے دشمنے انہاں دے جڑا باس ہو میرے دشمنے باب جلوے کیا دی بابا دشمن ہو سی تے را میرا تجا چا باس ہے صدقے اوپا ماما حسنین دی را لیو ازہ درانے مظلوم کربلا یاد رکھے اُسا کہ بابا میں نا ہمیں دی میں کتائی آگے بڑے قریم ہیں بڑے لجپال ہیں بڑے سقی ہیں آہ آسائی نا دے خیمیاں چلے لیاں سیر چاو جی ماتم دا ویڑ چھونا بیئے بابا جیسے لے میں خیمیاں دے کونوں لنگیاں نا اونا خیمیاں چو بی بیاں دے رومن دی آواز بھائیاں دیئے تے بابا ہیک ہیک عورت دی میرے تے نگاہ پیئے اُباما بتا کیا دی واللہ بابا میں تہمیچ گئیاں ساریاں بی بیاں مٹی تے بیٹھی ہوئی یا نہیں گئی اس دانی مزدورہ جیڑی کرسی تے بیٹھی ہوئی ساریاں بی بیاں زمین تے بیٹھی ہیں جیدہ میرے تدید پہ یہ کرسی چھوڑ کے اور پہ یہ آہی کرسی تے بہت مرحبا 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 ماتنی مظلوم نہ مرحبا آ دیئے میں آیاں کیا نہیں بی بی تُس ہی اس تالی شہین تُس ہی کرسی تے بیٹھی ہوئی میں مٹی تے بابیاں میرے سارتے آترا کے آدیئے میں مٹی تے بابیاں جو لوگ غریب تے بیٹھا صدقے صدقے علیرین ہی رہی ہوئی سارا را 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 کرسی تے بے گیاں جنی اس تالی بی بی ایوز کو اشارع کی تا ساریاں بی بیاں پڑے اپڑے خیمہ تو تر گیاں مات میں نال یکل وینکار کیا دیا بابا لاحظے دے بان وینین کوئی کار موسیقی 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 اور دیدھی تنہیاں گل دے دیئے خیمہ چھوڑ کے لگائے اور آدمی پوچھو جازی نگازی ایشور کے دعا میں آیا جدا زرمہ بھائیہ چلتے آئے رو رو گیاں دیئے دے پڑھا ہے نماز مرحبا مرحبا ماتنے مجلوم مرحبا اللہ مار بے لکھوریاں کھائے بھیریاں بھیریاں راضیوں لڑ تھوڑی کے یواز دیئے خیمہ غریب دیئے دا سنا بولو بڑی علی اکبر دیئے دا دیندیو جتنے سید بیٹھو لڑا ہاتھ ملان کرو میں دعا کر کے جانگیاں دیندیو جالت میں پڑھانی اکبر دیئے دا دیندیو جتنے پڑھانی اکبر دیئے دا دیندانو ہو رہے نزار ماں کر رہا ہوئیے اے باتنیو ساری رات انتظار جو گیتانے میں تھاڑتے سال کر رہا ساری نزار جوئی رزار کی دنے غریب دیئے دیئے دیندانو اس نے یہ بولو میرے نارا اکبر رزار دیتی ہے ہی جو جو گھو گھاڑی ملیاں بولو ماتیوں ہار کو یادہ دین ملیاں مٹی دنائے دیندو جو گیتا اے شنا کی آنے سید کی پڑھانی اکبر دیئے دیندانو میرا جنازہ میرے گھر میں تُسے بھی بلا لکھ پہ کر بلا دیا کیا گا اللہ اللہ اکبر ماتوا دے برسا اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر ماتوا دے برسا اللہ اللہ ایسنا کیا لئے اکبر ماتوا دے برسا ماتوا دے برسا ماتوا دے برسا ماتوا دے برسا اکبر ماتوا دے برسا اکبر ماتوا دے برسا اکبر اasonic موسیقی 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 مردہ گوڑا توڑ مردہ کوئی بیگی مار جائے اے سلا کے آلے لازی اکمار مردہ جلدی کار گوڑا توڑ مردہ کوئی قردہ دار مار جائے اے مات بھی آئی مردہ گوڑا کلانے دریا شبیر پھاگلا ہاک نارے اکمار دہ گوڑا دے جو ہے سینب نویر بھاج بھی ہے مات بھی اکمار دہ گوڑا اور تے لیا شبیر ماد فارم تیجھ جھڑے گازی گرے پیانے کی اپر ریپ تردی ہائے یادے دیں سینب نارے کے پتار ربنا چاہاں میدان فضل توڑ اے مدان پاسے یوں سہنا پتار ازادار اکمار میدان چارا سوڑی جانو ادا کرے رہا تیجھ جانو ادا کرے رہا اگرہ اکمار کو جان کرے رہے زینب نویر خیوین آگے آگے گئی اے مات بھی اپنے پر موڑ کے دیتا زال مہار برچی ماریو شبیر موڑ کے آگے گئے جھڑا رہا سکروں میری گرورتہ تیم نو نظر بھی کوجھا میں ہی آگا میں جھان جھان اے نا اللہ مانا لینی دینیا راغی نے سلا کیا لہا اگرہ میر کر کے میں جنازہ برامت کروا اے مات بھی اپنے پھنے پھنے کیا یا برچی مارہانہ حسین آہانہ لایا حد اللہ دسا کے آگے آگا جاں بھائی کچھے میں قدمت جا کیا درہو دسا آگے آگے آگا جاں تھوڑا دیا جلدی توڑ میرے ساپے اپنے ہونے ناولے قدمت جا کے آنے ہونے کیا اگر درموٹے تو نہبر لگ پھئی اگر درموٹے تو نہبر لگ پھئی اگر درموٹے سبیر میں کیتا مات بھی او بینا دے کھہم دے گئے کہا درچنا ملے رہے سیدے آگے آگے درمو آہو یدیرے لگ پھر رہے سیدے بھی اگر درموٹے پھر رہے سیدے موسیقی 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 موسیقی